The sermon Is This The Sign Of The End Sir was delivered on 30th December 1962 at Brunham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. یہ سندیش ہمارے پیارے بھائی ویلیم میریم برنم دوارہ 30 دسمبر 1962 میں Brunham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana میں پرچارت کیا گیا. اس کا انگریزی شیرشک Is This The Sign Of The End Sir? اور اس کا ہنگری شیرشک شریمان کیا یہ انسامے کا چن ہے? بہت بہت دھنیواد بھائی نیبل میرے پریے میترو شب سندیا آج راتری پھر سے پربو پرمیشور کی سیوہ میں اپسیت ہو کر بہت ہی پرسنتہ ہے یہ والا ہے یہ ہے اوہاں یہ اچھا ہے آج پراتے میں نے آپ کو دیر تک روکے رکھا جب تک میں نے یہ انوبہ نہیں کیا کہ آج راتری مجھے جلدی جلدی کرنا ہے اوہ یہ کتنا کٹھن تھا اور کھڑے رہنا اور جیسا کہ آج رات بھی ہے اس لیے یہ ادھک نہیں ہوگا جب تک ہمارے پاس آپ کیلئے کچھ ستھان نہ ہو جائے دیکھئے جیسے ہی یہ گرجہ بن کر پورا ہوگا نہیں پرنتو آج راتری ہماری یوجنات بہت دیر تک رکھنے کی نہیں ہے پرنتو آنے والی راتری میں ہم کچھ ادھک دیر تک رکھنے کا لکش رکھ رہے ہیں آنے والی راتری میں جیدی آپ میں سے کچھ لوگ آ سکتے ہیں کل راتری کیونکہ ہم پربو کے ایک مہان سمیں کی آشہ کرتے ہیں کل راتری یہاں پر کچھ اچھے وقتی ہوں گے ہم سب کے پاس سمیں ہوگا کل راتری ہم مدی راتری میں پربو بھوز دینے جا رہے ہیں میں آشہست ہوں کہ آپ اس میں ساتھ ہونا پسند کریں گے جبکہ وہ باقی چلا رہے ہیں شور مچا رہے ہیں مار رہے ہیں شراب پی رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ ہم پرمیشور کے سمک اپنے سروں کو سممان پور وقت جھکائیں گے اور پربو بھوز لیں گے اور اس کے سمرپن میں اپنے ہردیوں کی پرتگیا پرمیشور سے کرتے ہوئے ورش کو آرم کریں گے اور پونٹہ آشہست ہیں کہ کل راتری یہاں پر کچھ اچھے وقت ہوں گے جورجیا سے کچھ اچھے بھائی لوگ یہاں ہیں بھائی پامر ایک بہت اچھے وقت ہوں بھائی جونیر جیکسن کل راتری یہاں ہوں گے بھائی بیلر بھائی نیویل اور ایک کے بعد ایک پرمیشور کے بڑیا لوگ جو یہاں ہوں گے بھائی 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 لوگ جو ہمیں مہان سندش دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے دوسرے بھی آئیں گے اس لئے کل راتری ہم ایک مہان سمیہ کی آشہ کرتے ہیں اب میری پتنی نے کہا آپ یہ مت کہنا پرم تو جو بھی ہو مجھے یہ کہنا ہے مجھے کھید ہے آج پراتہ میں نے امپائر کے بدلے ایمپائر کہا بلی وہاں پیچھے بیٹھا ہے بولا میں نے کہا ایمپائر اس کے پاس ایمپائر ہونا ہی چاہیے اور میرا ارث ایمپائر سے تھا انہوں نے دچ وقتی کے وشے میں کہا میں ایسا ہی ہوں آپ سمجھئے اور وہ مطلی یہ جو میں کہتا ہوں پرنتو وہ جو میرا مطلب ہے میں نے کہا میں سوچتا ہوں اتنے ورشوں بعد وہ مجھے سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ جانتے ہیں اس پرچار منج پر مجھے تیس ورش ہو گئے ہیں اس ارادنالے میں تیس ورش آپ کو اب تو مجھے جان لینا چاہیے کیا نہیں جاننا چاہیے آپ کو میری شکشہ اوشے ہی سیمیت ہوئی پرنتو میں جانتا ہوں دلوالے جو کی انواد میں تھے ایک بار میں بول رہا تھا اور مجھے نہیں معلوم کی وہ وہاں تھے اور وہ وہاں آئے اور اریم اور تھمیم کے بشے میں بات کر رہے تھے اور تو وہ اس اجیالے کے لئے بول رہے تھے اور انہوں نے کہا آج لوگوں کے ساتھ کیا بات ہے اور میں نے کہا انہوں نے کہا کارن یہ ہے کہ لوگ انوادک لوگ بائبل کو ٹھیک پرکار سے انواد نہیں کر پائے ہیں وہ گوڑ یہودی بھائشہ میں انواد کرنے کا یتن کرتے ہیں اور یہشو سادھان لوگوں کی طرح بولا جیسے کی گلیوں کے لوگ بولتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ لکا میں لکھا ہے سادھان لوگوں نے پرسنتہ سے اس کی سنی وہ ان کی بھائشہ میں بولا میں آشا کرتا ہوں اب بھی ویسے ہی ہے ہم پربو کیلئے پرسند ہیں اب میں جانتا ہوں کہ میں ان مہلاؤں کو دیکھتا ہوں جو ادھر ادھر کھڑی ہیں ان ویکتیوں کو کھڑا ہوا دیکھنا بہت برا لگتا ہے ان لڑکے اور لڑکیوں مہلاؤں اور جو بھی ہیں جو کی دیوار کے سارے کھڑے ہیں اور وہ چھوٹ چھوٹے بچے پرانتو ہمارے پاس بیٹھنے کا پریابتستان نہیں ہے اس لئے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ اگلی بار جب ہم سبھائیں کریں اس سبتہ کے بعد آپ کے بعد آپ جانتے ہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ اگلی چیز وہ سات مہرے ہیں اور پربو چاہے گا جیسے ہی گرجہ بن کر پورا ہوگا ہم ایک دم انہیں آرم کریں گے اس لئے کہ ہم اس میں آ سکتے ہیں اس میں ہم دوبارہ سمرپڑن کیلئے آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہیں بھی ایک سے دو اور ہو سکتا ہے لگاتا تین سبتہ کی سبا ہو جو کس سات مہروں کیلئے ہوں اس لئے اس سمیے کے چلتے ہیں ہم پربو میں مہان سمیے کی آشا کرتے ہیں اور آپ سب جو نگر سے باہر کی لوگ ہیں ہم آپ لوگوں کو پتروں کے دورہ ڈاک سے ٹھیک سمیے بتا دیں گے ہو سکا تو سمیے سے ایک یا دو سبتہ پہلے ہی وہ ٹھیک دار جیسا کہ میں سمجھتا ہوں بیلی کو آج راتری کہنا ہے کی فروری کے دسمیں دن سے پہلے ہو جائے گا یہ دی اس نے دس تک کر دیا تو ہم لگ بگ پندرہ کے آس پاس میں آرم کریں گے جیتے ہی ویسے ہم آپ کر دیں گے ہم آرم کر دیں گے کچھ سمیے پہلے ورد بہن کڑی نے مجھے بلایا اور وہ لوگ آنسوں میں تھی اس نے کہا بھائی برنم ہم نے اس پرانی کار کی چلانے کی بہت کوشش کی اور وہ نہیں چلی اس لئے اس نے کہا آپ اس کے لئے پراعتمہ کر دیں تو وہ چالو ہو جائے گی اور میں کل آؤں گی اور وہ بولی مجھے پرسنتہ ہوگی یادی میں وہاں پر تھہرنے کا ستھان پا سکوں میں نے کہا بہن کڑی چنتہ نہ کریں جب بھی آپ وہاں پہنچیں گی تو ہمارے پاس ستھان ہوگا اس نے کہا آپ کا ہردے آششت ہو بولی دیکھیں یادی آپ صبح بارہ بجے تک بھی لیں گے تو میں بارہ بجے بھی اٹھنا نہیں چاہوں گی آپ جانتے ہیں وہ اور بھائی کے دونوں ہی لگ بک پچاسی ورش کے آئیو کے ہیں اور وہ اب بھی سیوکائی میں ہیں آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک ٹیپ ریکارڈر لے کر اور میرے سندیش لے کر اور ایک اسپطال سے دوسرے اسپطال ایک گھر سے دوسرے گھر ان لوگوں کو ٹیپ سناتے ہیں اب یدی یہ نہیں ہے یہ چھوڑنا نہیں ہے یہ نبرت ہونا نہیں ہے یہ انت تک وشواس کو پکڑے رہنا ہے اور ہاتھ میں تلوہ لیے مرنا ہے یہی طریقہ ہے جانے کا میں بھی اسی طرح کرنا چاہتا ہوں اور اس نے کہا آپ جانتے ہیں یہ دی میں رات بارہ بجے راج کی مارک پر جاؤں گی وہ بولی رات بارہ بجے کے بعد گھر پہنچنے کی کوشش کرنا اور وہ سارے شراب پیے شیطان وہ بولی گاڑی چلانا بولی ہر طرف پیے ہوئے دوڑتے ہیں وہ بولی در کے مارے میں مر جاؤں گی بھائی پیٹ وہ سچ میں ایک چھوٹی سی وردہ ہے آپ میں سے کتنے بہن کیٹ کو جانتے ہیں وہ بس چھوٹی سی سنت سے دکھائی دیتی ہے اور سوچئے جب ورشوں پہلے جب میں پیدا ہوا تھا اور اب میں بڑا ویکتی ہوں وہ وہاں پہاڑوں میں تھی وہ اور بھائی کرد وہ دھولائی کے ستھان پر پورے پورے دن دھوتی رہتی تھی تاکہ دھولائی سے پندرہ یا بیس سنت ملیں اور اسے اس راتری میں کہیں پرچار کرنے کیلئے بھیجیں کینٹکی کی ان کوئلک ہدانوں میں جہاں پر آپ کو کسی رکھشک کو بندوق کے ساتھ ان پہاڑوں پر چڑھنے کیلئے لینا ہوتا ہے جہاں آپ پرچار کرنا چاہتے ہیں اوہ تب میں سوچتا ہوں تو کیا مجھے اپنے سرگے گھر کو پھولوں کی سیج پر جانا چاہیے جبکہ دوسرے پرسکار جیتنے کیلئے لڑے اور خونی ساگر سے ہو کر نکلے یدی مجھے راجع کرنا ہے تو مجھے لڑنا ہے ربو میری حمد بڑھائے یہی ہے اور میں اس کا سمرتھن چاہتا ہوں اس کے وچن کے دورہ آج راتری میں یہی چاہتا ہوں اب میں سمجھتا ہوں کی ریکارڈر چل رہے ہیں اوہ ہاں مجھے کرنا ہے مجھے شما کریں ایک چھوٹی بہن کے پاس یہاں آج پراتے بالک تھا وہ سمرپن کرنا چاہتی تھی اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آج راتری ہم اوشہ کریں گے اور آنے والی راتری میں ہم بالکوں کا سمرپن چنگائی سبھائیں اور سب چیزیں جن کو ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سامنے ہوگا اور میں ان بالکوں اور کشوروں کے لیے تھوڑی سی ساہتہ مانگنے والا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ بہت دیر تک چپ چاپ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر اکڑ جائیں گے پرنتو آج راتری میں کچھ ایسا لینے جا رہا ہوں جسے میں نے کبھی پہلے نہیں لیا اور ایسا کچھ ہے کہ جس پر میں بولنے والا ہوں جس کے لیے میں نے کبھی بولنے کے لیے سوچا نہیں تھا یہی کارن ہے کہ آج پراتہ میں نے اس سمیں کو سندیج سے پہلے نہیں رکھا اور میں نے کبھی بھی اپنے عصیم کے وشے میں باتچیت نہیں کی میں نے ہی سوچتا کہ میں کبھی کروں گا مجھے آشا ہے میں کبھی نہیں کرتا وہ اتنا عدبت ہے پرنتو میں آج راتری میں کچھ ایسی چیز پر بولنے جا رہا ہوں جو کی میں نہیں جانتا اور اب ایک سیوک کی لیے یہ عجیب بات ہے کہ وہ کسی وشے پر بولنے جا رہا ہے جس کے وشے میں وہ نہیں جانتا پرنتو اپنی پون سمجھ کے انسار بھی ایک جوکھم لینے جا رہا ہوں تاکہ یہ کلیسیا سمجھ سکے اور میں کسی بھی پرکار سے کوئی بھی لاب کی بات آپ سے نہیں چھپاؤں گا اور تب یہ ٹیپ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے اسے ٹیپ کر رہے ہیں اور یدی آپ کو یہ ٹیپ ملے جو بھی اس ٹیپ کو سنیں وہ یاد رکھے یدی آپ کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے تو کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جو ٹیپ پر نہ ہوں جو بھی ٹیپ پر ہو تو اس کے ویروز میں کچھ نہ کہیں بہت سے سرپونچ کے ویسے میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا کہا ہے میں ٹیپ کو لے کر چلتا ہوں میں نے اس پرکار تو نہیں کہا دیکھئے لوگ باتوں کو غلط سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں ییشو ایک بار اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے چینوں کے ساتھ جا رہا تھا اور یہنہ اس کی چھاتی کی اور جھکا ہوا تھا اور انہوں نے کہا اس ویکٹی کا کیا ہوگا ییشو نے کہا تجھے اس سے کیا یدی یہ میرے آنے تک رکا رہے اور ان میں یہ بات پھیل گئی یہنہ ییشو کے آنے تک جیویت رہے گا پرمتو پویتر شاسر کہتا ہے جو بھی ہو اس نے اس طرح سے کبھی نہیں کہا تھا آپ دیکھئے اس نے یہ کبھی نہیں کہا اس نے کہا تجھے اس سے کیا یدی وہ میرے آنے تک تھہرا رہے اس نے یہ کبھی نہیں کہا وہ تھہرا ہی رہے گا پرمتو دیکھئے غلط سمجھنا کتنا سرل ہے اور اب ایسا نہیں کہ میں ایسا کرنے کیلئے کسی کو دوشی ٹھہرا رہا ہوں کیونکہ میں ایسا کرتا ہوں اور سب لوگ یہ کرتے ہیں یدی چیلے جو پربو کے ساتھ چلے اسے غلط سمجھے اور وہ اسے کبھی بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پائے اور انت میں انہوں نے کہا دیکھو اب ہم سمجھتے ہیں اب ہم بشواس کرتے ہیں اور اب ہم جان گئے ہیں کہ تجھے کوئی عوش سکتا نہیں کہ کوئی منشوے تجھے کچھ بتائے کیونکہ تُو سب باتیں جانتا ہے ییشو نے کہا کیا تم اب بشواس کرتے ہو آخر خان تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے دیکھا تاکہ تم وشواس کرو اور یہ کیول منشے ہی ہے اور ہم سب منشے ہیں اس لئے ہم غلط سمجھنے والے ہیں یدی اس سے آپ کو تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے تو ٹیپ کو پھر سے بجائیں تب دھیان سے سنیں مجھے پوری آشا ہے کہ پویتر آتما آپ پر سرکت کرے گا تب وہ چھوٹے بچے یدی آپ کے والے اپنی آمین پر ہی رہیں وہ بچے کے وال پرتکشہ کریں تھوڑ دیر کیلئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اوشے سمجھ جائیں کیونکہ بہتوں کے پاس تیپ نہیں ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اوشے سمجھ جائیں اور آئیے ہم اسے لیں کیونکہ میں پینسیس یا چالیس منٹ لوں گا بس ایسے ہی بھکتی بھاو سے جتنا کی ہم جانتے ہیں کی کیسے رہنا ہے کیونکہ میرے لیے یہ ایک وشش سمجھ ہے یہی جہاں کچھ ہوا ہے کیونکہ میں نہیں جانتا کیا کروں سمجھے جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ اپنی سیوکائی کے دنوں میں میں اتنی بھیانک کٹھن عوصہ میں کبھی نہیں کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ ہم وچن میں چلیں اس لیے آئیے ہم اپنے سیروں کو جھکائیں سورگئے پتا تب کچھ سمجھے پہلے میں نے ایک وشش پر پرچار کیا تھا ساہست اور ساہست کرنا بینہ عدکار کے جوکھم لینا ہے اور ہو سکتا ہے پربو آج راتری میں نے اپنے اوپر لے کر لوگوں کو کوئی انواد دیا بینہ درشن کے اس لیے پربو مجھ پر نیانترن رکھیں جہاں بھی نیانترن رکھنے کا افسر ہو پربو میرے موں کو بند کر دیں آپ نے دینیل کے ساتھ مان میں شیروں کے موں کو بند کر دیا تاکہ وہ اسے شتی نہ پہنچائیں اور پربو میں پراتھ نہ کرتا ہوں کہ یدی میں کوئی غلط ویاکھا کرنے کا یتن کروں تو آپ کے پاس آج بھی سامرت ہے کہ مخ کو بند کر دیں پرنتو یدی یہ ستے ہو تو پربو اسے آششت کریں اور آگے بھیجیں اور آپ اس ستیوں کو جانتے ہیں کہ سامنے کیا ہے اور اسی کارن میں پرچار منچ پر انتیم شڑوں میں آیا ہوں کہ ان باتوں کا انواد کرنے کا یتن کروں اور میں تُس سے پراتھ نہ کرتا ہوں کہ ہماری ساہتہ کر اس چھوٹی کلیشیا کو آششت کر اس جھنڈ کو جو اس چھت کے نیچے ہے ہمارے ساتھ اس نگر میں پردیشی ہے اور دوسرے پردیشوں سے آئے ہیں اور جب چندیا کی چھایا پڑ رہی ہے ہم بہت پرسن ہیں کہ آنے کیلئے ہمارے پاس اس تھان ہے جب سنسار بہت بھرمت ہے اور نہیں جانتا کی کہاں کھڑا ہے ہم پرسن ہیں کہ ہمارے پربو کا نام درڑ گڑ ہے اور دھارمک اس کے اندر بھاگتے ہیں اور سرکشت ہیں بس بہت سارے شبد نہیں پرنتو ایک پرکاشن اس لئے پتہ ہم پراث نہ کرتے ہیں کہ جیسے سانج کا اجیال آئے گا سوری اس کے سمیں اور ہم بشراس کرتے ہیں کہ جس سمیں میں ہم رہ رہے ہیں سوری اس کا سمیں ہے اور ہم پوری نشتہ سے سمپون ہردے سے تجھے دھنیواد دیتے ہیں پربو ان چیزوں کے لیے جو تُو نے ہمارے لیے کی ہیں اور پربو یگ سے گزرتے ہوئے تجھے ان درشنوں کے لیے دھنیواد دیتے ہیں جو کی تُو نے ہمیں دیئے وہ سب صدھ ہیں اور ہر انواد جو کی سپنوں کا ہے بلکل اسی طرح سے ہے اس لیے پربو ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ ہو سکتے ہیں پربو کیونکہ ہم تو مرنہار ہیں سب پاپ میں اتپن ہوئے اور ہم میں کچھ بھی نشت نہیں ہے پرنتو یہ سوچ کر کہ آپ منشے جیسی چیز کو لے کر اور انہیں وچن کے پانی سے دھوتے ہیں اور مسیح کے لہو کے دورا اور ہاتھ کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں جب تک کی ویکتی اپنے وچاروں کا پریوگ نہیں کرتے پرنتو مسیح کی بدھی جو سب باتوں کو جانتی ہے اسے آنے اور بولنے اور مندر کو پریوگ میں لانے دیتے ہیں خیتہ آپ کا دھنے واد ہو اب ہم آپ کے پویتر نام کو دھنے کہتے ہیں اور آج راتری چھوٹے جھنڈ کو آپ کے نام میں آششت کرتے ہیں ہم پادری صاحب بھائے نیویل جو کی پرمیشور کے سہاسک سیوک ہیں اس کے لیے دھنے واد کرتے ہیں ہم ڈیکن اور ٹرسیوں اور ییشو کی دے کے پرتے صدق سے کو آششت کرتے ہیں جو یہاں اور سنسار بھر میں ہیں ربو ییشو کے نام میں جیسے کی مسیحت کے چہرے پر گھنی کالی بھیانک پرچھائیوں پڑتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سمیں نکٹ ہے ایک اٹھا لیا جانا ہوگا اور کلیچیا اوپر اٹھا لی جائے گی پربو ہائیے ہم بڑھ چلیں اس لکھنے والے اور انت کرنے والے مسیح کو دیکھتے رہیں پربو اسے پردان کریں اور جیسا کہ ہم پربو ییشو کے نام میں آگے بڑھتے ہیں ان باتوں کا بیڑا اٹھانے کو جو ہمارے ہردوں پر رکھی ہیں ہم پراتنے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری سہتہ کریں گے کیونکہ ہم اپنے آپ کو آپ کے وچن کے ساتھ سمرفت کرتے ہیں ییسو مسیح کے نام میں آمین اب یدی آپ کے پاس پینسل اور کاغذ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ لکھ لیں یا جو بھی آپ چاہیں بس تیار کر لیں اور تب تیپ پر بھی یدی آپ چاہیں کہ وچن اتار لیں کسی بھی سمیں کیونکہ میں وشواز کرتا ہوں کہ وچن ہی ہے جو مانا جاتا ہے اب ہم آج رات تری وشے پڑھنا چاہتے ہیں یا ییسو مسیح کا پرکاشن پستق سے وچن پڑھنا چاہتے ہیں اور میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ ییسو مسیح کا پرکاشن ہے جیسا کی پستق میں لکھا ہوا ہے اور کوئی پرکاشن جو اس پرکاشن کے ورد ہے تو وہ غلط ہوگا میں وشواس کرتا ہوں کہ اس کا علیک بار بار کرنا ہوگا کوئی بھی پرکاشن جو اس پرکاشن کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتا اور اس پرکاشن کو اجاگر کرتا ہے وہ غلط پرکاشن ہے یہ وچنا انوصار ہونا چاہیے اب ییسو مسیح کے پرکاشن کی پستق کا دسماں ادھائے میں پہلے کے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں پہلے سات پڑھ ایک سے ساتھ دھیان سے سنیں اور میرے لئے پیاس نہ کریں ساتھ کو سوٹ گیا اور مرحبا جاتا موسیقی پھر میں نے ایک اور بلی سردود کو بادل اوڑے ہوئے سرگ سے اترتے ہوئے دیکھا اس کے سر پر میگ دھنس تھا اور اس کا موں سوریہ کاسا اور اس کے پاؤں آگ کے کھمبے کیسے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی پستک تھی اس نے اپنا دہنہ پاؤں سمندر پر اور بایاں پرتھی پر رکھا اور ایسے بڑے شب سے چلایا جیسے سن گرستہ ہے اور جب وہ چلایا تو گرجن کے ساتھ شبد سنائی دیئے اور جب وہ ساتھوں گرجن کے شبد سنائی دے چکے تو میں لکھنے پر تھا اور میں نے سورگ سے یہ شبد سنا کہ جو باتیں گرجن کے ان ساتھ شبدوں سے سنی ہیں انہیں گپت رکھ اور مت لکھ اور جس سورگ کو میں نے سمندر اور پرتھی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنہ ہاتھ سورگ کی اور اٹھایا اور جو یوگانہ یوگ جیوتا رہے گا اور جس نے سورگ کو اور جو کچھ اس میں ہے اور پرتھی کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندر کو اور جو کچھ اس میں ہے سرجہ اسی کی شبد کھا کر کہا اب تو دیر نہ ہوگی ورن ساتھویں سردود کے شبد دینے کے دنوں میں جب وہ ترہی پھونکنے پر ہوگا تو پرمیشور کا گپت منورت اس سو سمچار کے انسار جو اس نے اپنے داز بھوش دکتاؤں کو دیا پورا ہوگا اور میرا وشہ ہے یدی آج راتری مجھے یہ کہنا چاہیے کیا انت سمیں کا یہ چن ہے شریمان ہم سب جانتے ہیں کہ ہم رہ رہے ہیں کلیسیا کے لیے مہان سمیں ہے کنٹو عوشواسیوں کے لیے بھیانک سمیں باقی سب سمیںوں سے اب ہم بھیانک سمیں میں رہ رہے ہیں جب سے یہ سنسار بنا تھا کوئی بھشدکتا کوئی پریریت کبھی بھی ایسے سمیں میں نہیں رہا جیسے کی اب ہم رہ رہے ہیں یہ انت ہے یہ آکاش میں لکھا ہوا ہے یہ پرتوی پر لکھا ہوا ہے یہ ہر ایک اکبار میں لکھا ہوا ہے یہ آکاش میں لکھا ہوا ہے یہ آپ یہ ہس لیک پڑھ سکتے ہیں تو یہ انت ہے بھشدکتا اس سمیں میں رہ رہے تھے جب ہس لیک دیوار پر راست کیلئے تھا ہم ہس لیک دیوار پر راست کیلئے تھا پرنتو ہم اس سمیں میں رہ رہے ہیں جبکی ہس لیک دیوار پر سمیں کے لیے ہے ہر راست پرتوی ہر چیز سمیں کا انت ہے اس لیے ہمیں پویتر شاستر میں ڈھونڈنا چاہیے کی اس سمیں کو پا لیں جس میں کی ہم رہ رہے ہیں پرمیشور کا سچا بھشدکتا صدا پویتر لیکھوں میں دیکھتا ہے اس لیے وہ نرپیش ہے کہ یہ اسی پرکارتے ہو پرانے نیم میں جب بھشدکتاؤں نے کچھ بھی کہا تب ہمیشہ کہیں بھی بھشدکتا وچن کے ساتھ تھا جو کی وچن کے ساتھ استھر رہا اس نے درشنوں کے لیے صدا پرمیشور کی اور تاکا اور یدی درشن وچن سے میل نہیں کھاتا تو اس کا درشن غلط تھا یہ پرمیشور کا طریقہ ہے کہ اپنا وچن اپنے لوگوں تک پہنچائے کیا پیچھے تک آپ میری آواز سن سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کہاں سے آرم کروں اب میرے لیے یہ ایک بڑا وشیشہ دھکار ہے کہ یہ جان کر کہ یہ ارادنا لے میری پہلی کلیشہ تھی یہ ایک مہان بات ہے اور میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا ید بھی میں ییشو آنے میں دیری کرتا ہے اور میں سینکڑوں وش تک جیویت رہوں اور میں اس دن کو یاد رکھوں گا کہ میں نے وہاں کونے پر کونے کا پتھر رکھا اور اس پراتے اس نے مجھے اس ارادنا لے کا درسن دیا اور آپ سب اسے یاد رکھیں یہ پسٹکوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ شب در شب پورا ہوا کوئی نکتہ بھی نہیں چھوٹا اور میں نہیں سوچتا کہ کوئی ایسی بات جو اس نے میرے ان ورشوں میں بولی ہو جسے میں نے لوگوں سے کہا ہو وہ گھٹک نہ ہوئی ہو اور بہت سے لوگ اپنے سوپن کے ساتھ آئے تو اس نے اپنے انگرے سے مجھے ان کا ارث لوگوں کو بتانے دیا بہت سے لوگ اپنے سوپنوں اور سمسیاں کے ساتھ آئے جن کا ارث میں نہیں بتا سکتا تھا پرانتو میں نے لوگوں کا کسی ہاتھ کی صفائی سے پریشہ کرانے کا پریتن نہیں کیا کہ جس میں سارے اتر ہوں اور میں نے صدا ایماندار رہنے کا پریتن کیا کہ آپ کو بتا دوں کی صفتے کیا تھا اور میں آپ کو کیول وہی بتا سکا جو اس نے مجھے بتایا اور تب وہ جیسا میرے پاس آیا تب میں آپ کو بتا سکا اور میں آپ کو چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ اس دن میں جس میں ہم رہ رہے ہیں بہت سے ہیں میں لوگوں کے ورود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں پرانتو جب آپ ایسے وقتی کو دیکھیں جس کے پاس ہر بات کا اثر ہو جو کی وچن کے ورود ہوئے ییشو نے کہا ایلیا کے دنوں میں بہت سے کوڑی تھے پرانتو ایک ہی چنگا ہوا بہت ورسوں میں اسی یا اس سے ادھک تک جتنا کی ایلیا رہا اور ایک کوڑی چنگا ہوا الیشا کے دنوں میں بہت سے ودوائیں تھیں پرانتو وہ کیول ایک ہی کے پاس بھیجا گیا اور ہم پاتے ہیں کہ بہت سے چیزیں جو پرمیشون نے کیا وہ اس نے اپنے سیوکوں پر پرگٹ نہیں کریں اور کوئی سیوک اپنے سوامی سے بڑا نہیں ہے اور تب پرمیشور اپنی مہمہ کسی کے ساتھ نہیں باتے گا وہ پرمیشور ہے اور جب ایک سیوک اپنے پرمیشور کا اس تھان لینے کا پریتن کرتا ہے تب پرمیشور اس کے جیون کو لے لیتا ہے اور اس کو کہیں اور لے جاتا ہے یا ایسے ہی کچھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اب ان درشنوں اور ارتھوں کو میں ان سپنوں کا ارتھ سب تک نہیں پتا سکتا جب تک میں بالکل ویسے ہی درشن میں نہ دیکھوں کی سپن کیا تھا اور آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے سپن بتائے اور یہاں تک کی بالکل نہیں بتائے اور جب سپن میرے پاس واپس آئے اور میں نے دیکھا میں نے پھر کر ان کو بتایا کہ بہت کچھ آپ چھوڑ گئے ہیں اور تب آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کیا چھوڑ گئے آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے یہ ٹھیک ہے تو آمین کہیے وہ باتیں جو آپ نے مجھے نہیں بتائیں اس لیے آپ دیکھئے یدی جیسے نبوکت نظر نے کہا یدی تم مجھے میرا سپنے نہیں بتا سکتے کہ میں نے کیا دیکھا تم میں یہ کیسے جانوں گا کہ تم اس کا ارخ جانتے ہو پرانتو ان سب دھرنوں کو یہ ہوا یوں کہتا ہے سمجھ کر نہیں لینا چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمارے پاس پرمیشور کی اور سے سیدھی صاف وانی میں اترانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کہہ سکیں یہ پرمیشور ہے کوئی دھرنہ نہیں کوئی اتیجنہ نہیں کوئی مطلب نہیں کہ ناری کتنی بھی تیز چل رہی ہو آپ کہہ سکتے ہیں میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے پرانتو جب آپ کہتے ہیں یہ ہوا یوں کہتا ہے تو یہ آپ نہیں ہیں منج پر دھیان دیجئے کیا کبھی آپ نے اسے اسفل ہوتے دیکھا یہ ہوا یوں کہتا ہے بلکل صدر ہوتا ہے کبھی اسفل نہیں ہوا اور جب تک یہ یہوا یوں کہتا ہے یہ اسفل نہیں ہو سکتا پرانتو جب تک اس نے مجھے سرکشت رکھا کیونکہ میں اسی پر نربھر رہا میں نے کبھی خیاتی پرات کرنی نا چاہیی یا منوشے کی بیکار کی بڑھائی میں اپنے پورے یتن سے نم رہو کر رہنا چاہتا ہوں اور اس پرکار کا جیون جینا چاہتا ہوں سوچتا ہوں کہ ایک مسیح کو ایسے ہی جینا چاہیے اور میں اپنے میں یہ کرنے میں اسمرت ہوں پرانتو آج کے دن تک اسی نے یہ کیا ہے اور جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ وہی ہے جو میرا مارک درشن کرتا ہے اس پرکار بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں پرانتو اس سے سمیں عدیق لگ جائے گا پرانتو آپ سب ان باتوں سے پریچت ہیں اور کیول یہی کاران ہے کہ آپ میرے ساتھ آمین کہتے ہیں کچھ سمیں پہلے آپ جن لوگوں نے مجھے اپنے سوپن بتائے تم میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کیا چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ سندیز تیپ کیا گیا ہے سارے راستوں کے لوگ یہ سنیں گے اور جب وہ اسے آمین کو سنتے ہیں تب وہ یہ جان پاتے ہیں کہ وہاں آوازیں ہیں جو کی اس سوکائی کے آدین بیٹے ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں یا کسی بات پر جو کی غلط ہے آمین کہتے ہیں ایسا ہی ہے یہی آمین ہے یہ اسے سگرٹ کرنا ہے اب جب سے میں ایک چھوٹا لڑکا تھا میرے سارے جیون بھر کوئی چیز ایسی ہے جو کی مجھے بے چین کرتی رہی ہے اور میرا جیون بہت ہی وچتر ہے سمجھنا کٹھن ہے یہاں تک کہ میری پتنی بھی سر خجلاتی ہے اور کہتی ہے بل میں نہیں سمجھتی کہ کوئی تمہیں سمجھ سکتا ہے اور میں نے کہا میں سویں بھی اپنے کو نہیں سمجھ سکا کیونکہ بہت ورشوں پہلے میں نے اپنے آپ کو مسیح کو ارپن کر کے دے دیا وہ ہی اگوائی کرتا ہے میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا میری سمجھ میں جہاں بھی وہ مجھے لے جاتا ہے بس میں مان جاتا ہوں اور میں اپنی پتنی اور بچوں کے لیے دھنے وازت ہوں اور میری پتنی اور بچوں کو پون وشواس ہے کہ میں انہیں کوئی غلط بات نہیں بتاؤں گا یہ وہ وشواس کرتے ہیں ہر بار جب میں انہیں کوئی بات بتاتا ہوں وہ اسی پر درد رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں انہیں کوئی غلط بات نہیں بتاؤں گا اور تب کیا میں پرمیشور کے بالکوں کو کوئی غلط بات بتاؤں گا جانبوچ کر نہیں نئی شریمان پرمیشور چاہتا ہے کہ اس کے بالکوں کو صحیح پرکار کی شکشن ملے اور ان کے ساتھ ایماندار اور سچا رہنا ہے اور وہ آششت کرے گا میں وشواس کرتا ہوں اب اس لمبے بیچتے جیون میں بہت سی باتیں گھٹت ہوئیں جن کو میں نہیں سمجھ سکا اور ایک بات جو میں نہیں سمجھ سکا جبکہ میں ایک چھوٹا لڑکا تھا اور وہ درشن مجھے ملتے تھے اور میں انہیں دیکھتا اور اپنے ماتا پتا کو گھٹت ہونے والی باتیں بتاتا تھا انہوں نے سوچا کہ میں ڈرہ ہوا ہوں پرمتو اچمبے کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں اسی پرکار سے ہوئیں جیسے کی کہیں گئیں آپ کہتے ہیں کیا یہ آپ کے بدلنے کے پہلے سے ہی ہے جی ہاں وردان اور بلاہر بنا پراشت کے ہیں بائیبل کہتی ہے آپ اس انسار میں کسی ادیشی کے لیے اتفن ہوئے ہیں اور آپ آپ کا پراشت وردانوں کو نہیں لاسکتا یہ آپ کے لیے پہلے سے ہی سنشت ہیں اب اس یاترہ میں جب میں ایک چھوٹا لڑکا تھا میری اچھا یہی رہی تھی جس پردیش میں میں رہتا تھا میں وہاں اسمتوس تھا جو بھی ہو میں پشن کی اور جانا چاہتا تھا جب میں چھوٹا لڑکا تھا تب میرے گولی لگی تھی اور میری شلے چکت سا ہوئی تھی اور جب میں پہلی بار بے ہوشی سے ہوش میں آیا تو مجھے لگا میں تیڑھا میں جا رہا ہوں ایتھر سے میں بے ہوش تھا میں سوچتا ہوں کہ میں آٹھ گھنٹے تک بے ہوش رہا تھا وہ میرے پھر سے ہوش میں آنے کے لیے چنتہ کر رہے تھے انہوں نے بغیر پینسلین کے بڑی شلے چکت سا کی تھی بندوق سے لگ بگ دونوں پیروں میں گولی لگی تھی اور لہو ایک چھوٹے لڑکے مطر نے اپنی بندوق چلا دی تھی اور جب لگ بگ سات مہنے بعد مجھے دوسری بار بے ہوش کیا گیا اور جب میں بے ہوشی سے ہوش میں آیا تو مجھے لگا کہ میں پسچم میں گھاس کے میدان میں کھڑا ہوں اور ایک بڑی سنہری کروز آکاش میں ہے اور پرمیشور کی مہمہ کی چمک نیچے آ رہی ہے میں وہاں اس پرکار کھڑا ہوں وہ پرکار جو آج راتری آپ چطر میں دیکھتے ہیں ویگیانک خوج دورہ یہ صد ہو گیا ہے کہ وہ الوکی کھستی ہے میرے لیے یہ وہی پرکار تھا جس نے سنت پولوس کو نیچے گرایا تھا یہ وہی پرکار تھا جس نے اسرائیل کے بالکوں کا راتری میں مارک درسن کیا کیا یہاں آپ نے دھیان دیا وہی سردود وہ بادل اوڑے ہوئے تھا دیکھئے وہ دن میں بادل تھا اب وہی پرکار جیسا کی ان لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے پہلے سوچا کی یہ غلط تھا کی میں ایسے ہی کہہ رہا تھا پرنتو پویتر آتما نے ویگیانک کلپورجے اور وہاں لوگوں سے چھپا لیا کہ صحیح پرمانیت کرے اور اس کا چطر بہت بار لیا میں نے کہا میں ایک ویگتی کو مرچو کی چھایا سے ڈھکا ہوا دیکھتا ہوں اس کی اوپر کالی چھایا ہے کچھ سفتہ پہلے جب میں نگر میں تھا اور جب ہم پرچار کر رہے تھے تو آپ کو چطر نہیں لینے چاہیے آپ دیکھئے جب پرچار چل رہا ہو اور جب وہی چیز جب تھی جب لیا گیا تھا پرنتو کسی کے پاس کیمرہ تھا اور میں نے ایک اگیا تسری سے جو وہاں بیٹھی تھی کہا میں دکشنی پائن میں تھا میں نے کہا اس کماری اموگ پر چھایا ہے ایک مہلا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ ابھی ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آ رہی ہیں آپ کے دونوں سنوں پر کینسر ہے اور آپ لا علاج ہیں اور آپ پر مسیو کی کالی چھتر کی چھایا ہے اور ایک بہن جو پاس میں بیٹھی تھی جس کے پاس فلیش کیمرہ تھا کسی چیز نے کہا چھتر لو اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی پھر بھی تصویر اتارو اور وہ تب بھی ٹال رہی تھی اور تب پھر وہ ہی آتا ہے اور اس نے کیمرہ پکڑا اور اس نے تصویر اتار لی اور یہ وہاں ویگیانی گروپ میں ہے یہ سوچنا پٹ پر ہے کالے ٹوپ کی چھایا اور تب جب مہیلہ نے وشواس کیا اور پراسنا کی گئی اور اس کی پیچھے سے سیدھی صاف تصویر اتری صاف ہو گیا میں نے کہا چھایا چلی گئی ہے دیکھا پرمیشور کے انگرے سے وہ مہیلہ جیویت ہے کیا آپ نے سمجھا میرا کیارت ہے یدی آپ ستے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ سمیے کے لیے آپ ہنسی کے پاتر بنیں کچھ سمیے کے لیے آپ کو غلط سمجھا جا سکتا ہے پرمیشور اس کا سمرسن کرے گا کہ یہ ستے ہے یدی آپ اس پہ سر رہیں گے سمجھے بس پکڑے رہیے ہو سکتا ہے ورشوں لگ جائیں پرمتو جیسے ابراہیم اور دوسروں کے ساتھ ہوا پرمتو وہ اسے صدا ستے صد کرے گا جب وہ سردوت وہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج راتری میری پتنی کے برابر میں وہ ہے جو تیس ورس پہلے وہاں پاس میں کھڑے تھے جب وہ نیچے آیا کیا آج سباہ میں کوئی ہے جو کی وہاں تھا جب پرمتو کا دوت نیچے پہلی بار ندی پر آیا تھا لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کریں ہاں وہ رہے وہ دیکھا میں شرمتی ویلسن کو دیکھتا ہوں اپنا ہاتھ اٹھائیں وہ وہاں کھڑی تھی میری پتنی وہاں ہے وہ وہاں تھی اور باقی کون ہیں میں نہیں جانتا جو وہاں ندی کے کنارے کھڑے تھے بہت بہت سارے لوگ کے سامنے جب میں دوپیر بعد دو بجے ببتیس میں دے رہا تھا اور اس صاحب چمکی ریاکار سے جہاں کئی سبتاؤں سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی وہ ایک گردن کے ساتھ آیا اور بولا جیسے یہ ہونا ببتیسما دینے والا مسیح کی پہلے آگمن کے آگے آگے بھیجا گیا تھا مسیح کے دوسرے آگمن کے آگے تجھے اس اندیش کے ساتھ بھیجا گیا ہے نگر کے بہت سے پورش جو بزنسمن تھے وہاں ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے مجھ سے پوچھا اس کا کیا رت ہے میں نے کہا یہ میرے لیے نہیں تھا میرے بشراس ہے یہ آپ کے لیے ہے اور یہ ہوا اور جب وہ شردود چلا گیا یدی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پشم کی اور گیا جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر پل کے اوپر کو گیا پشم کی اور گیا بعد میں میں ایک جوچچی سے ملا جو کی نقشتروں کا گیا تھا انہوں نے مجھے ستاروں کے تارہ منڈل کے وشے میں بتایا جو کی مل کر ایک نقشتر میں آتے ہیں جب بدھیمانوں نے بابل سے فلسطین کی اور دیکھا یہ تین ستارے ایک جھنڈ میں تھے آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت بار سنا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کچھ ہی سبتہ پہلے یہ صد ہوا ہے بھائی سوٹمن آج راتری آپ جہاں گئے بھی ہیں وہ اخبار آپ کے پاس ہے یہ اخبار میں زبیوار والے پنے پر ہے دسمبر نو ایک پترکار وہاں گیا اور انہوں نے ان باتوں کی کھوج کی اب جو ہم صحیح میں رہ رہے ہیں یہ صد ہو گیا ہے کہ ہم یہ آنے والا ورش انیس سو ستر ہے چٹانوں کی کھدائی کے حساب سے ہم سات ورش پیچھے چل رہے ہیں یہ صد ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے یہ آپ کے سوچنے سے پہلے ہے جو بھی ہے بھائی فریڈ میں اسے نہیں دیکھ سکا بھائی سوٹمن کیا آپ یہاں ہیں بھائی سوٹمن کیا وہ اخبار آپ کے پاس ہے ہے آپ کے پاس ہے ان کے پاس ہے اخبار ہو سکا تو آنے والی راتری میں میں آپ کو پڑھا دوں گا اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح کیا تھا اور جوتھیوں کا یہودی جوتھیوں جو کی بابل میں ستاروں کا ادھیان کر رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ تارے اپنے جھنڈ میں جمع ہو گئے ہیں اور جب اس نے ایسا کیا وہ جان گئے کہ مسیح پرسی پر تھا اور یہاں وہ یروشلم میں گاتے ہوئے آتے ہیں دو ورسوں کی یاترہ کہاں ہیں وہ جو یہودیوں کا راجہ اسپن ہوا ہے وہ ادھر ادھر سڑکوں پر گئے اور کیوں اسرائیلی ان پر ہسے یہ ہٹ دھرمیوں کا جھنڈ ہے وہ اس وشے پر کبھی کچھ نہیں جان سکے پرانتو مسیح پرسی پر تھا اور اب باقی کہانی آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا اب ہم اسے کل راتری میں پڑھیں گے اب اس پہ آ رہے ہیں کہ درشن اسفل نہیں ہوتے کیونکہ وہ پرمیشور کی اوڑ سے ہوتے ہیں اور اس جیون یاترہ کے چلتے کچھ ایسا ہے جو مجھے کھیس تا رہا مجھے گھسی تا رہا تب جب مجھے جیوسیوں نے یہ باتیں بتائیں جب میں لڑکا ہی تھا شکار کروانے والا یا اس سے پہلے میں وشاہت کرتا ہوں کہ یہ انہی باتوں کے بارے میں تھا اور اس سے میں ڈر گیا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ یہ جوشی کیا ہوتے تھے پرانتو بات میں میں نے پایا کی بیبل کے جوشی ٹھیک تھے کیونکہ اس سے پہلے پرمیشور پرسی پر گھوشنا کرے وہ آکاش میں گھوشنا کرتا ہے ان آکاشی پرندوں کو دیکھتے ہوئے سارے راستوں میں پرمیشور کسی کا طرف دار نہیں پترس نے کہا پرانتو سارے راستوں میں وہ جو اس سے ڈرتے ہیں پرمیشور انہیں گھرن کرتا ہے اور تب ہم پاتے ہیں میں نے اپنے ویچار پرگرٹ کرنے کا یتن کیا پرانتو او یدی ہم اس میں جائیں تو گھنٹے لگیں گے کی کس پرکار سے یہ نقشتر نرنتر چلتے رہتے ہیں پرانتو میں سے ڈرتا تھا اس جوشی نے مجھ سے کہا تم پور میں کبھی بھی سفل نہیں ہوگے بولا کہ تم ایک چند کے انترگرٹ اتپن ہوئے ہو اور کہا تم وہ ستاروں کا جھنڈ چند ہیں جب وہ ادھر اس پار جاتے ہیں اس دن کا تمہارا جنم ہے وہ پشتم کے اور تھے اور تمہیں پشتم کے اور جانا چاہیے میں نے کہا یہ بھول جاؤ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور یدپی اب تک بھی یہ میرے ہردے سے نہیں نکلا تب جب میں اس راتری میں وہاں پر تھا تو میں ان درشنوں کی وشہ میں نہیں سمجھ سکا میرے بیپٹس مطر نے مجھے بتایا کہ یہ شیطان کی اور سے تھا اور تب جب وہ سردود پرکٹ ہوا یہ سب پویتر شاستر میں لے گیا اور کہا جیسے کہ جب تھا جب یادک آپاس میں واد بیواد کر رہے تھے اس وشہ میں نہیں جانتے تھے کہ کونسا کوٹ اور وستر انہیں پہننے چاہیے اور دوسری دوسری باتیں اپنے اپنے مد بھیدوں کے وشہ میں واد بیواد کر رہے تھے جو تھی مسیح کے تارے کا انکران کر رہے تھے اور جب پرچار کو نے کہا کہ یہ شیط دھوکے بات ایک بات ضبور لائے ایک شیطان کھڑا ہوا اور بولا ہم جانتے ہیں کہ تُو کون ہے پرمیشور کا پویتر جن سمجھ سے پہلے تُو ہمیں کس دینے کیوں آیا ہے جب پولو سو سلا سو سو مچار پچار کرتے ہوا آئے ایک چھوٹا بھاگ یہ بتانے والا سڑک پر بیٹھا ہوا تھا اور اس دیش کے پچارکوں نے کہا یہ منشوے دھوکے بات ہے یہ ہمارے گرجوں کو توڑ دیں گے انہوں نے اپنی بیمانی سے جگت کو اُلٹ پلٹ کر دیا ہے اور آدھی آدھی پرنتو کیا ہوا وہ چھوٹا پروہیت وہ چھوٹا بھاگے بتانے والا بولا یہ منشوے پرمیشور کے جن ہے جو ہمیں جیون کا مارک بتاتے ہیں اور پولوس نے اس کے اندر کی آتما کو ڈپٹا اس سے عوشتہ نہیں تھی کہ کوئی اس کی ساہتہ کرے کہ اس کی گوائی دے کہ وہ کون تھا یہ چھو نے ان سے ہمیشہ یہ کہا شانت رہو پرنتو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی پریت پرمیشور کی باتوں کی وشے میں پرچارکوں سے ادھک جانتے ہیں وہ پروہیتی سنبندی باتوں سے بن جاتے ہیں اور بائبل میں بھی ایسا ہی ہے اور پرمیشور بدلتا نہیں ہے پانچ ورش پہلے ایک دن بھائی نورمن کے یہاں سے آ رہا تھا کار چلاتا ہوا آ رہا تھا اور وہاں میری ایک سبا تھی اور پربو پرمیشور مجھ پر درسن میں پرکٹ ہوا میں یہاں اپنے گھر کے سامنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا یہی دکھائی دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ موسم خراب ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو درسن یاد ہوگا یہ میری درسنوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں انہیں لکھ لیتا ہوں تاکہ میں پکا ہو جاؤں اور میں انہیں بھولتا نہیں اور اس درسن میں میں نے دیکھا کہ کوئی چیز گلی میں سے ہوتے ہوئے آئی اور میرے سامنے کے آنگن میں سارے میں پتھر ہیں اور وہاں گلی جگہ جگہ سے اوبر کھابڑ خرچی ہوئی ہے اور پیڑ کٹے اور اکھڑے پڑے ہیں اور میں گیٹ کی اور جانے کے لیے مڑا اور وہ پتھروں سے بند تھا اور میں بہار کی اور گیا اور ایک آدمی سے کہا یہ کیوں اور وہ بہت ہی آکھرمک ہو گیا مجھے پیچھے کی اور دھکا دیا اور کہا تم پرچارکوں کے ساتھ یہی طریقہ ہے میں نے کہا میں نے کیول یہ پوچھا ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ سڑک سے میری اور کو کیوں آ رہے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا اور اس نے مجھے لگ بگ تھپڑ مارا اور مجھے پیچھے کو دھکا دیا اور میں نے سوچا میں ذرا اسے بتا ہی دوں کہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے اور آواز نے بولا کہا یہ مت کرو تم ایک سیوک ہو میں نے کہا بہت اچھا اور میں گیٹ کے سامنے بیٹھا تھا اور میں اپنے سیدھے ہاتھ کی اور گھوما تو ایک پرانا بینہ پیڑ کا گھاس کا میدان میراستہ تھا آپ کو معلوم ہے کیا ایک بگی گھوڑے کے ساتھ جڑی ہے اور ہاکنے والے کی وپری دشا میں میری پتنی بیٹھی تھی میں نے پیچھے کے اور مڑ کر دیکھا اور میرے بالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میں بگی پر چڑھا میں نے اپنے پتنی سے کہا پریے میں اس پرکس میں جتنا کھڑا رہ سکتا ہوں اتنا کھڑا رہا اور میں نے دونوں تانے پکڑی اور گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور پشم کی اور بڑ چلا اور آواز نے مجھ سے کہا جب یہ گھٹت ہو تو پشم کی اور چلے جانا بھائی وڈز جو یہاں ہماری کلیشہ میں ٹھیکے دار ہیں اور ٹرسٹ کے صدد سے ہیں آپ میں سے کتنوں کو یہ درشن اب یاد ہے یاد ہے جو میں نے آپ کو پتایا تھا بلکل یہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور میں نے بھائی وڈز سے کہا وہاں اس نے یہ بھومی کا ٹکڑا گرجے کے وہاں بیچ میں سے خریدہ ہے وہ وہاں ایک پتھر کا گھر بنانے جا رہا تھا میں نے کہا بھائی وڈز یہ مت کرو کیونکہ اس کا پیسہ وہ آپ کو کبھی نہیں دیں گے ہو سکتا ہے یہ ورشوں پہلے کی بات ہے پانچ ورش پہلے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے پل نکالیں گے اور وہ پتھر ہو سکتا ہے جو میرے تہ خانے میں سے نکلے چڑک کے روپ میں میرے چلنے کے کام آئے اور وغیرہ وغیرہ پتھروں کے بدلے میں یہ سمنٹ کی سلیہ بنی اور اب وہ انہیں یہاں لگانے والے ہیں کیونکہ جو کچھ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اخبار میں اس بات کو کہا ہے اچھا ہوا اس نے یہ نہیں بنایا لگ بگ ایک یا دو ورش بعد انہوں نے یہ نینے لیا کہ وہ پل کو وہیں اسی مارک سے نکالنے جا رہے تھے اس لیے نشت ہو گیا اس لیے میں یہ بھول گیا اور یہ ہوتا رہا اب لگ بگ ایک ورش پہلے یہ عجیب گھٹنا گھٹت ہوئی ایک راتری بھائی جونیر جیکسن کے یہاں جو یہاں بیٹھے ہیں سبھائے کرنے جا رہا تھا ایک میتھوڈیس کے سیوک جس نے پویتر آتما پایا ہے اور ییسو مسیح کے نام میں ببتسمہ لیا ہے اور ہماری ہی جیسی ایک کلیشہ کی سیوکائی کر رہے ہیں آپ کو کیول یہ دکھانے کے لیے کہ پرمیشور کیسے لوگوں کے ساتھ ویوار کرتا ہے میں یہ اپنے پورے ہردے کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں میں پورے سنسار میں کسی بھی ایسی سبھا کو نہیں جانتا ملا کر ایسی سبھا کو جہاں پر پرمیشور کا آتما اتنا ہو جتنا کی سبھا کے اندر ہے ان کے اپنے مدبید ہیں صحیح ہے کہ یہ وہاں تک نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے پرنتو جتنا میں جانتا ہوں یہ بہت سمیپ ہے اور اب آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ جانتے ہوئے کہ کیا گھٹت ہونے جا رہا ہے بھائی جیکسن نے ایک سپن دیکھا وہ اسے بھول نہیں پا رہے ہیں اور میں ان کی کلیشہ چھوڑ رہا تھا اور وہ اسے سہ نہیں پا رہے تھے بھائی جیکسن یہ کتنے سمیپہلے کی بات ہے فروری ایک سٹھ میں یہ سپن دیکھا تھا اور وہ میرے پاس آئے اور کہا بھائی بھرنم میرے ہردے پر کچھ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا بھائی جیکسن بتائیے اور انہوں نے کہا میں نے ایک سپن دیکھا ہے اور وہ یہ ہے میں شاند بیٹھ گیا اور سنا اور دیکھا انہوں نے کہا میں نے سپن دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جیسے کی میدان میں جہاں پر نیلی گھاس یا ایسے ہی کچھ تھا اور کہا پہاڑ کی چوٹی جہاں کی پانی نے اس کی ساری مٹی دھو دی وہاں پہاڑ کے اوپر چوٹی کا پتھر تھا پہاڑ کی چوٹی کے سامان پہاڑ کی چوٹی کے سامان وہاں چٹان تھی بینا گھاس کی اور جہاں پانی نے دھو دیا تھا وہاں ان چٹانوں پر کھدا ہوا سا لکھا تھا اور آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور ان چٹانوں پر لکھے ہوئے کا ارث بتا رہے تھے اور کہا ہم سب اور اس پرکار سے اس نے اس کی وشہ میں بتایا جورجیا کے کئی بھائی لوگ اور سب طرف سے ہم سب وہاں ایک ساتھ کھڑے آپ کو اس کا ارث بتاتے ہوئے سن رہتے جو کی پہاڑ کی ان چٹانوں پر بھید لکھے ہوئے تھے اور کہا تب آپ نے ہوا میں سے کچھ پکڑا کچھ چھڑ جیسا یا سب بل جیسا ایسا ہی تھا نا بھائی سب بل جیسا بہت تیز دھردار اور کہا یہ آپ نے کیسے کیا میں نے جانتا اور کہا آپ نے اس پہاڑ کی چوٹی کو مار مار کے چاروڑ سے کٹ دیا اور اس کی چوٹی کو اٹھا دیا یہ پیرامیڈ کے آکار میں تھی اور آپ نے اس کی چوٹی کو کٹ کر اٹھا دیا اب یہ تو پیرامیڈ کے سندیج پرچار کرنے کے مہنوں 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 پہلے کی بات ہے اور کہا اس کے نیچے سفید گرینائیٹ پتھر تھا اور آپ نے کہا سوریہ یا اجیالہ اس کے اوپر اس سے پہلے کبھی نہیں چمکا اور یہ ٹھیک بات ہے کیونکہ سنسار کے بننے میں اس سے پہلے کی اجیالہ بنتا سنسار پہلے بنا ہم سب یہ جانتے ہیں پرمیشور پانی پر منڈ لاتا تھا اور تب آرم میں اس نے اجیالے کیلئے بولا ایسا بھاوتہ وہاں نیچے سب یگوں میں نرمان ہو رہا تھا وہ اجیالہ اس چٹان پر کبھی نہیں پڑا اور اس نے کہا اس کو دیکھو اجیالہ اس کے اوپر اس سے پہلے کبھی نہیں پڑا اور جب سب اوپر آئے اور میں نے انہیں بتایا اسے دھیان سے دیکھیں اور سب دیکھنے کیلئے اوپر آئے پر انتو اس نے کہا جبکہ وہ سب اندر دیکھ رہے تھے اس نے اپنی کنکھیوں سے دیکھا میں ایک اور نکل گیا اور پشن کے اور جانا ارم کر دیا جدھر سوریہ سوتا ہے پہاڑ سے اوپر کی اور آتا پہاڑ کے نیچے کی اور جاتا پہاڑ سے اوپر کی اور آتا پہاڑ سے نیچے کی اور جاتا اور چھوٹا اور چھوٹا ہوتا جاتا اور درستی سے اوجل ہو گیا اور تب جب اس نے کہا میں نے یہ کیا اس نے کہا تب کچھ دیر بعد بھائی گھومے اور کہا کیا وہ ادرستی ہو گیا وہ کہاں چلا گیا اور کہا کچھ نے ادھر کا راستہ لیا کسی نے کوئی راستہ لیا اور کچھ نے کوئی اور پرنتو بہت تھوڑے سے رکے اور اسے ہی دیکھتے رہے جو کی میں نے انہیں بتایا تھا اب دھیان دیں سپن کے ارث پر جو کی میں نے انہیں ایک بات کبھی نہیں بتائی یا اس میں سے کوئی بھی کوئی سی بھی نہیں بتائی پرنتو میں نے کہا ہاں میرا حردہ کانپ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا اب یہ بھید پون لے پرنتو شہ کریے میں سے تھوڑے سمیہ کی لیے یہیں چھوڑ رہا ہوں بہت سمیں نہیں ہوا بھائی بیلر بھائی بیلر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیا آپ یہاں ہیں بھائی بیلر ہاں پیچھے ہیں بیلی said بھائی بیلر is all tore up he had a strange dream I went to brother بیلر and he said down to this house one night when it was going on some call بھائی بیلر بہت پریشان ہے انہوں نے ایک عجید سپن دیکھا ہے ایک راتری جم میں کچھ نمانتروں پہ جا رہا تھا تو میں بھائی بیلر کے پاس ان کے گھر پہ گیا اور انہوں نے کہا بھائی برانم میں نے ایک عجید سپن دیکھا ہے کہا میں نے سپن دیکھا کہ میں پانی کی ایک دھارہ کے ساتھ پسٹم کے اور جا رہا ہوں اور بھائی اور ایک سڑک ہے اور میں بھائی اور ہوں اور سڑک پر پسٹم کے اور چلا جا رہا ہوں اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ میں مویشیوں کو چلا رہا ہوں اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دھیان دیا کہ آپ وہاں دہنی اور ہیں اور آپ دودھارو پشووں کے بڑے جھنڈ کو گھر رہے ہیں اور وہاں پر بھوجن پدارت بہت ہے اور کہا تب آپ ان پشووں کو لے کر اور انہیں واپس ندی کی اور لا رہے ہیں اور لگ رہا تھا کہ مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے انہیں سر ہلا کر اشارہ کر دینا چاہیے اور انہوں نے کہا اب یہ ان پشووں کی لیے سرل ہوگا میں جانتا ہوں کہ وہ ایسے کم ارتانوے والے مارک میں جائیں گے پر ہم تو بھائی بھڑم چاہتے ہیں کہ وہ ندی کی دہنی اور ہی رہیں اس لیے میں سڑک سے واپس جا کر انہیں ندی کے اس پار آنے سے رکھوں گا اور انہیں ادھر ہی رکھوں گا پرانتو انہوں نے دیکھا کہ میں کبھی بھی مویشیوں کے پیچھے نہیں چلا پرانتو پسچن کے اور چلا گیا انہوں نے کہا وہ بھٹکے ہوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ اپنا سپن بتا بھی نہ پائے تھے کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد جان دیں اس نے کہا وہ تھوڑا سا میرے پرتی چنتت ہو گئے تھے اور مجھے اس لیے وہ دیکھنے کے لیے واپس چلے گئے اور کہا میں تھوڑا پروت پر آ رہا تھا اور اچانک سے میں گائب ہو گیا اور اسے آشن لگا کہ کیا گھڑ بڑ تھی اور وہ نیچے گیا اور تب ایک پانی کی دھارہ اس کی اور تھی جو کی بٹ کر بائیں اور ہو گئی تھی بھائی بیلر میں سوچتا ہوں کہ یہ صحیح ہے نا اور اس نے وہاں سے دیکھا کہ میری اور بڑے جھرنے ہیں اور تب اس نے سوچا کہ میں ان جھرنوں میں گر کر ناش ہو گیا ہوں اور تب اس نے دھیان دیا اور کہا کہ اس نے چاروں اور ان جھرنے کے پر بھائیوں کو دیکھا جو کی اس اور نیچے چلے گئے تھے اور جس کے قارن ایک سوٹا پھوٹ ڈگلا تھا پرانتو پانی واپس زمین میں نہیں جا رہا تھا اس نے دوسری اور ایک چھوٹی تھی شاکھا یا جلدھارا دیکھی اور اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے پشو دیکھے جن کے کان گول تھے اور کہا کہ میں وشواہ کرتا ہوں کہ میں ایک لے لوں گا اور وہ پار ہوا تب میرے وشواہ میں سوچنا رم کیا اور وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا یدی وہاں کوئی چھوٹا سا کھڑا کنارہ ہو جس پر کی میں چل کر آ سکتا ہوں پرانتو اس نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں تھا اور اسے چھنتا ہونے لگی اور کہا کہ ہمائے بھائی برانم کو کیا ہوا اور جب اسے گھبرات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے بولتے ہوئے سنا اور میں وہاں پہاڑ کی چھوٹی پر کھڑا ہوں اور بھائی بیلر کو سپن کا عرق بتایا جو کہ بہت سمیں نہیں ہوا میں نے انہیں بتایا تھا ان سے کہا کہ پربو پہ نربر کریں کہ کسی دن میں ان سے ٹاپو پر ملوں گا اور وہ وہاں تھے اب سپن کا عرق یہ ہے اس لیے کہ وہ جل دھارہ بڑی تھی وہ جیون کی دھارہ تھی میں اس پر پشم کیوں جا رہا تھا اور ایسے ہی وہ بھی کیونکہ وہ سلک پر تھے اور دوسری اور بہت ساری گھاس تھی پرنتو بہت ساری گھاس تھی اور اس پرکار سے ہم پربو کو اور پربو کے بھیوجن کو ڈھونڈتے ہیں جو کی کٹنائی سے ملتا ہے ان پشوں کو گھیرنا یہی کلیشیا تھی کہ ان کو اسی اور رکھے کہیں میں پشوں چکنی سڑک پر جائیں گے یدی ہو سکے تو نامدھاری گرجوں میں سڑک نامدھاری گرجوں کو درشاتی ہے میں نے اسے سڑک پر واپس دھیجا کہ یہ دیکھے کہ وہ کسی نامدھاری گرجے میں نہ جائیں اس لیے اس نے وہ دیوار دیکھی جس کو پار کرنا بالکل اسمباغ تھا جس نے مجھے پشچی میں جانے سے روک رکھا وہ آئے کر کا مقدمہ سرکار کے ساتھ تھا کوئی بھی اسے نہیں سمجھ سکا کہ میں اس کے کیسے بچ کر نکل گیا یہ وہ دیوار تھی جس نے مجھے روک رکھا تھا پرنتو پربو مجھے اس میں سے نکال کر لے گیا اور میں اس پر ویجے ہوا بھائی بیلر میں آپ سے اس تاپو پر ملوں گا Полابہ سے ہوا بھائی روائی روبرٹسن صورت میں ہوا بھائی روائی روبرٹسن بھائی روائی کیا سای ج 선� сделать خطا کر heißt کیا وہاں اس طرف ہیں انہوں نے مجھے فون پر بلایا اور انہوں نے ایک سپنے دیکھا اور اس نے سپنے دیکھا کہ ہم پشوں کو گھیر رہے تھے اب یہ تیسرا والا ہے پشوں کو گھیر رہے ہیں اور وہاں پیٹ کی گہرائی تک گھاف تھی بھوجن کی بہتائیت ہم سب بھائی ایک ساتھ تھے اور ہم دوپیر کے کھانے کے لیے ایک اسحان پر آئے اور بھائی فریڈ ساتھمن کھڑے ہوئے اور کہا ایلیا جو مہان بھرشو دکھتا ہے وہ آج دوپیر کو یہاں بولے گا اور تب جب ہم سب نے دوپیر کا بھوجن کر لیا تو سب کوئی چلے گئے اور اسے آشتر ہوا کہ جو بولا جانا ہے اس کے سننے کے لیے انہوں نے پردکشا کیوں نہیں کی اب دیکھیں کہ یہ کس پرکار سے یہ بلکل بھائی جیکسن سے ملتا ہے دیکھئے یہ بلکل ویسے ہی میل کھاتا ہے جیسا بھائی بیلر نے کہا دھوننے کے لیے کوئی نہیں رکا دھیان دیں سرمت اس کے پرشاد بھائی کالنس کیا آپ یہاں ہیں بہن کالنس انہوں نے ایک سوپ نے دیکھا کہ وہ یہاں گرجے میں ہیں اور ایک دیوا ہونے والا ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بلکل صحیح ٹھیک دلہ آتا ہے پرنسو دلہن بہت ٹھیک نہیں ہے تب بھی وہ دلہن تھی اب یہ کلیسیا ہے اور وہاں کچھ پربو بھوج جیسا تھا یا کچھ سبھا چل رہی تھی جیسے کی بھوج کی تیاری ہو اور انہیں یہ اس لیے لگا ان سے آگے کی اور بھائی نیویل کلیسیا میں کھانا بات رہے تھے پرنسو اس نے کہا اتنا اچھا کھانا تو اس نے کبھی نہیں دیکھا وہ بہت بھوکی تھی پرنسو ہو سکتا ہے اس نے یہ سپن میں سوچا کہ اسے یہ نہیں پروسنا چاہیے اور وہ اور بھائی ویلارڈ پشو پرزینن شالہ والے مکان میں جانے کو چلے اور کھایا اور جب انہوں نے ایسا کیا تو دہنے اور والی بھتی بجھ گئی اب آپ جان پائے کہ یہ کیا ہے اب یہ کھانا دلہن صد نہیں ہے پرنسو دولہ صد ہے دولن ابھی تک صد نہیں ہے پرنسو جو بھوجن جو ان کو دیا جا رہا تھا وہ شاریرک کھانا نہیں تھا وہ آتمک بھوجن ہے جو آپ کو اب تک مل رہا ہے اب اس چوتھے سپن پر مجھے تھوڑ دیر کیلئے رکھنے دیں بھائی فریڈ سوٹمن بھائی بینک ورد کیا آپ کو یاد نہیں پچھلے ورش وہاں اریزونا میں تھے جب ہم نے وہاں جنگلی سوروں کا شکار کر رہے تھے اور پربو بولا کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ باتوں کو صحیح صد کرتا ہے اور دکھایا کہ کیا ہونے والا ہے جب ہم سڑک سڑک گئے یہ ٹھیک ہے تو آپ دونوں بھائی آمین کہیں وہ کبھی نہیں چوکتا اور ایک دن جب ہم کار چلا رہے تھے تو میں نے درشن میں دیکھا پربو کا ایک درشن مجھ پر آیا اور میں ودیش جانے کیلئے گھر پر تیاری کیلئے واپس آیا تھا اور جب میں ودیش گیا تو میں نے پانی کے جہاز پر دیکھا یا سمندر کی اور جہاں پانی کے جہاز گئے تھے اور وہاں پر ایک چھوٹا ٹھکنا ویکتی تھا اور اس نے کہا بھائی برنم میں نے آپ کے لئے ایک ناؤ تیار کی ہے اور وہ ایک چھوٹی سی ڈونگی تھی لگ بھگ ایک فوٹ لمبی پرنتو وہ شید برف کیسی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے پار جانے کیلئے ہے اور میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے اس نے کہا یہ چالیس میل پردی گھنٹے کی رفتار سے جائے گی اس مار کے آر پار اس کنارے کے آر پار پرنتو میں نے کہا یہ مجھے پار نہیں کرا پائے گی اور تب اس نے ادھر دیکھا اور کہا ایسے ہی جاؤ جیسے وہ جاتے ہیں اور میں نے دیکھا تو وہاں بھائی فریڈ سوٹمن اور بیک وٹ تھے ایک ہرے رنگ کی رنگی ڈونگی میں بیٹھے تھے جس کے پیچھے کی اور پال تھا بھائی بینکس نے اس طرح مڑی ہوئی ٹوپی لگائی ہوئی تھی بھائی فریڈ نے اپنے ہاتھ میں ایک استحار پکڑا ہوا تھا اور اس نے کہا انہی کی طرح جاؤ میں نے کہا نہیں میں نے جاؤں گا اس وقتی نے ان سے کہا اس چھوٹی وقتی نے کہا کیا آپ لوگ ناوک ہیں بھائی بینک نے کہا ہاں بھائی فریڈ نے کہا ہاں پرنتو میں نے کہا یہ نہیں ہیں میں ناوک ہوں میں جانتا ہوں کہ میں کیول اس کے لیے نہیں جاؤں گا اور میں پکا ہوں کہ میں اس طرح سے نہیں جاؤں گا کہا کہ تم ان کے ساتھ نہیں جاؤں گے میں نے کہا نہیں نہیں اور جب میں گھوما اور جب میں نے دیکھا وہ چھوٹا وقتی جو کنارے پر تھا بدل کر میرا اچھا بھائی ایرن برائیٹ ہو گیا اور اس درشن میں میں پیچھے گیا اور وہاں ایک چھوٹی لمبی عمارت تھی اور تب آواز نے مجھ سے کہا آواز نے مجھ سے کہا بھوجن اندر لاؤ اس کے اندر جمع کرو انہیں یہاں روکے رکھنے کا کیول ایک یہی طریقہ ہے کہ انہیں بھوجن دیں اور میں اندر لائیا اور بڑے بڑے پیپوں میں سندر گاجریں اور سندر سندر سبزیاں اور اور چیزیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھیں کیا اب آپ کو درشن یاد آیا اور پھر میں نے آپ کو اس کا ارخ بتایا کی کیا تھا مجھے بھائی ایرن برائٹ کے ساتھ زورک اور سیوزر لینڈ پانچ راتریوں کی سباہ کیلئے جانا تھا اس سے پہلے یہ گھٹت ہو میں نے بھائیوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا اور میں وہاں بھائی ویلچ ایوان کے ساتھ تھا جب اس کا ارخ پتایا گیا ایک رات میں وشواس کرتا ہوں کہ بھائی ویلچ مجھے لینے آئے ہم مشلی کے شکار پر جا رہے تھے اور کہا بھائی ایرن برائٹ مجھے بلا رہے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اب یہاں ہے کہ وہ مجھے الگ کرنے جا رہے ہیں بہت بار اس بھائی مینر کے دورہ نہیں وہ ایک اچھے مطروں میں سے ہے پرانتو کبھی کبھی یدیوے یہ کر سکتے ہیں یدیوے سوچتے کہ آپ ان کے مت کے وپریت پرچار کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ وہاں ہوں گے اپنے متروں کو وہاں پانے کیلئے اور انہوں نے کہا بھائی ایرن برائٹ نے مجھے بلایا اور کہا بھائی برنم یہی جو آتما نے کہا کہا آپ آئیے اپنی پتنی کو اپنے ساتھ لائیں کہا کیونکہ آپ کو بہت عدیق پرچار نہیں کرنا ہے کہا کیونکہ میں سوچتا ہوں انہوں نے آپ کو کیول ایک رات کیلئے ہی بلایا ہے اور کہا ہو سکتا ہے آپ وہ ایک رات بھی پرچار نہ کریں میں نے کہا نہیں کہا اچھا آپ اور آپ کی پتنی آئیں آپ سب آئیں اور دیکھیں یہ آپ آتے ہیں تو میں آپ کو گھومانے لے چلوں گا میرے پتنی اور آپ کی پتنی اور وہ سب ہم سوزر لینڈ سے ہوتے ہوئے پلیسنائن جائیں گے میں نے کہا نہیں میرے پاس انواد تھا میں نے بھائی ویلچ یا بھائی فریڈ ان سب کو بتا دیا میں آپ کو پراتے بتاؤں گا پرانتو پہلے میری پتنی کچھ کہنا چاہتی ہے اور جب میں نے اسے برایا تو اس نے جانے سے منا کر دیا میں نے کہا یہ ہے سمجھے اور وہ سفید چھوٹی ناؤ وہ ایک سبا تھی یہ یہاں کنارے کی اور جانے کے لیے ایک سبا تھی پرانتو یہ پریابت نہیں تھی یہ بھی وہ سفید اور اچھی تھی مجھے سمندر پار بلانے کے لیے بھائی فریڈ اور یہ بھائی جو درشن میں تھے انہوں نے اس بات کو درشایا کی پریٹے کی بھاتی موج مستی منانے کے لیے جاؤ پرانتو یہ کرنے کے لیے میں نے بلکو دھیان نہیں دیا اور وہ ناوک ہیں اس بات کو نہ کر دیا اس کا ارت یہ ہے کہ وہ پرچا رک نہیں تھے پرانتو میں پرچا رک تھا اور وہ بھوجن جو چھوٹی لمبی عمارت میں تھا میں ویدیش نہیں گیا اور واپس اس چھوٹی عمارت میں آ گیا اور ہم نے درجوں اور ٹیپ بنائے پیرامیڈ اور دوسرے دوسرے لوگوں کو یہ درشانے کے لیے کہ ہم جس سمیہ میں رہ رہے ہیں اب دوسروں کے سپنوں کے ساتھ تلہ کریں یہ درشان تھا بھوجن یہاں ہے یہی اسٹھان ہے جھان دیں پھر کیا ہوا اور اس کے تراند بعد چوتھا درشان آیا یا چوتھا سپ نے مجھے بتایا گیا بھائی پرنیل آتے ہیں وہ یہیں کہیں ہیں یہیں پر ہیں اور بلی یہاں نہیں تھا اور یہ وقتی انمت تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلیمنگ سنگ سے اور اس نے سپنے دیکھا اور یہ بھائی وٹس کے پاس آیا اور اس نے کہا میں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا مجھے کیسے بھی بھائی برنم کو بتانا ہی ہے اس سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے اور پرنیل جانتا ہے کہ ان سپنوں کے بیچ میں کہیں بھی وہ ایک دو تین چار پانچ ایسے آئے بھائی پرنیل نے کہا میں نے ایک عجید سپن دیکھا ہے میں نے سپنے دیکھا کہ میں وہاں ایک سبا کرنے جا رہا ہوں اور کسی پرکار سے یہاں ایک نیا گرجے میں ایک سبا ہے اور کہا یہ نیا گرجہ انہیں آشری ہوا کہ یہ کیسے ہوا کہ کیوں نہیں یہ دونوں آپس میں اس طرح سے سہیوگ نہیں کر رہے ہیں اور کہا انہوں نے یہاں کھڑے ہوئے سوچا کہ بھائی جب میں یہاں ہوں میں تھوڑی پرتکشا کروں گا اور ارادنا میں شامل ہوں گا کہا کہ امارت میں ایک ویکتی بھورے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے آیا اور ایک کوپی میں سوچتا ہوں کہ وہ لکھ رہا تھا اور اس نے بھائی پرنیل کو بتایا کہا کہ یہ گپت وشے صبح ہے یہ کیول ڈیکنز کیلئے ہے اور ٹرسٹیوں کیلئے سو اس پر کچھ برا سا لگا سو وہ اس نئے گرجے کے دروازے سے بہار جو کی بنایا گیا تھا منمت کر کے تیار کیا گیا تھا بہار نکل آیا اور جب وہ بہار گیا اور ان لوگوں میں سے کسی کو بھی اس وشے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا اور جب وہ دروازے سے باہر نکلا تو میں باہر کھڑا تھا اور پسچم کی اور دیکھ رہا تھا میں نے کہا اپنے کو اکھیلا مت محسوس کرو بھائی پرنیل میں تمہارا نردیشن کروں گا کی تمہیں کیا کرنا چاہیے اور بھائی پرنیل اور ان میں سے کوئی بھی جانتا ہے کہ میں نے انہیں اس کا عرص کبھی نہیں بتایا ٹھیک ہی سمیں تک بھی اسے تب بھی دیکھ رہا تھا جب وہ اسے بتا رہے ہوں گے کیا آپ نے دھیان دیا بھائی پرنیل میں وہاں سے کتنی جلدی نکل کر گیا کہ آپ کو کچھ بتانا نہ پڑے اور وہاں سے چلا گیا اور بھائی پرنیل سے یا کسی اور سے کچھ بھی نہیں کہا بس چھوڑ دیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کی یہ کیا درشاہ رہا ہے بعد میں آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کی میں پریشانی میں ہوں وہ یہی تھا اور تب بھائی پرنیل نے بتایا کی میں نے ان سے کہا بھائی پرنیل آرم کیجئے اور پہلا احسان جو آئے گا وہ زپورہ ہوگا زپورہ جس کا عرض ہے یا رکیں یا کچھ اور میں نے کہا وہاں نہ رکیں then go next and you'll find an old woman and then don't stop there تب آگے بڑھیں تب آگے بڑھیں تب آگے بڑھیں تب آگے بڑھیں اور آپ کو ایک بوڑی ستری ملے گی اور آپ تب وہاں نہ رکھنا اور ہم سارے سمیں میں بات کرتے ہوئے گرتی ہوئی برف میں سے جا رہے تھے اور میں نے کہا جب تک تمہیں میری پتنی نہ ملے چلتے جانا اور جب تمہیں میری پتنی ملے وہاں رکھ جانا اور اسے دیکھا کہ ہم برف سے باہر رگستان میں ہیں اور تمہیں گائب ہو گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھا کہ اس کی پتنی کونے میں سے پمپ سے پانی کھینچ رہی ہے اور کچھ سیوگن اسے کھینچ رہے ہیں پمپ کے پاس سے کھینچ رہے ہیں اور وہ اس کی اور دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھ کھل گئی یہ آپ کے سپنکارت ہے اور میں آپ کو اسی رات بتا سکتا تھا پرمتو میں بس چلا گیا اس لیے کہ زپورہ اور ایک بوڑی اسری اور پھر دوسری بہت بوڑی اسری یہ کلیشیاں ہیں اور صحیح میں زپورہ موسیٰ کی پتنی ہونے کے ناتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ان سے سپنے میں کہا کہ ان کے پاس مت رکھنا اس سے کچھ نہیں کہ وہ کتنی بوڑی تھیں وہ سنگٹھ تھے ان کے پاس مت رکھنا وہ اپنا سمائے پورا کر چکے پرمتو جب وہ میری پتنی کے پاس آتا ہے جو کی میری کلیشیا ہے جسے ییشو مسیح نے میرے پاس بھیجا ہے اور اس آنس کے دن میں وہ یہاں ہے وہاں رکھو اور میں پچھم کی اور چلا گیا سب بہن سٹیفی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں نہ ہو وہ اسپطال میں تھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں کیا بہن سٹیفی ہاں وہ یہاں ہے سٹیفی comes to my house for a prayer before she went to the hospital for surgery بہن سٹیفی میرے گھر پر پراتھنا کی لیے آئیں اس سے پہلے کی وہ اسپطال شلی شکستہ کی لیے جائیں that God would help her and bless her and he certainly did تاکی پرمیشو اور ان کی ساہتہ کرے اور آشید دے اور نشتے ہی اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے کہا بھائی برنم میں نے ایک عجید سپنے دیکھا ہے میں نے کہا ہاں and she said I dreamed that I was out west and that's the sixth one اور اس نے کہا کہ اس نے سپنے دیکھا کہ میں پشچی میں ہوں اور میں یہ چھٹوہ ہے اور اس نے کہا کہ اس نے سپنے دیکھا ہے کہ وہ پشچی میں ہے اور یہ ایک اونچہ نیچے قسم کا پرانت ہے اور جو میں نے پہاڑ کی چھوٹی پر دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑھا اپنی سفید لمبی ڈاڑی کے ساتھ اور بال بڑھ کر اس کے مکھ پر بکھرے ہوئے ہیں اور اس نے کچھ سفید سا کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور کہا کہ ہوا اس کے کپڑے کو اڑا رہی تھی میں نے سوچا اس پرکار تو بہن سٹیفی یہ ٹھیک ہے اور کہا میں پاس آتی گئی اور وہ پہاڑ کی چھوٹی پر کھڑا پورو کی اور دیکھ رہا تھا اور کہا کہ مجھے آشری ہوا کہ یہ بڑھا ویکسی کون ہے اور وہ اور پاس ہوتی چلی گئی اور جب وہ اور پاس آگئی تو اس نے پہچانا کہ وہ کون تھا وہ نہ مرنے والا ایلیا تھا وہ بھشو دکتا وہاں کھڑا ہوا پورو کی اور ٹاک رہا تھا اس نے کہا مجھے اس سے ملنا چاہیے اسے آوے شکتا تھی اور وہ پہاڑ کی اوپر کی اور گئی اور وہاں اس سے بولنے کے لیے گر پڑی اور ایلیا کے نام میں اور کہا جب وہ بولی اس نے ایک آواز بولتی ہوئی سنی بہن سیفی تم کیا چاہتی ہو اور وہ میں تھا بہن سیفی آپ کا سپن وہی پورا ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پرند بار میں لوزویلے چلا گیا تھا اور جو وہ چاہ رہی تھی وہ پراتھنا تھی اور وہ اسپطال میں ٹھیک ہو گئی اور میرا وہ چن کی پچھم کی اور جا رہا ہوں اور پور کی اور تاک رہا ہوں اپنے جھنڈ کے لیے دھیان دیں کب میں لوزویلے گیا اور جب واپس آیا میں اپنے پھاٹک کی اور بڑھنے لگا اور وہاں پر میرے پھاٹک کے پاس نکڑی کا ملوہ پڑا ہوا ہے سری گوینز جو نگر پالی کا کی سڑکوں کے تھے وہاں گلی سے نکل رہے تھے انہوں نے کہا بلی یہاں آؤ اس نے کہا تمہیں اپنا پھاٹک اور بڑھے کے تار بڑھے کے پتھر اور پھاٹک وغیرہ ہٹانے پڑیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے بل میں نے کہا میں اسے کر دوں گا کب اس نے کہا میں تمہیں بتا دوں گا میں تمہیں بتا دوں گا کب میں نے کہا ورش کے پہلے دن بھی اسے کرنے جا رہے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے میں گھر جانے کیلئے پیچھے مڑا اور میری پتھنی نے کہا مجھے پرشون کیلئے بہت جلدی جانا ہے اور میں گلی سے نیچے کی اور گیا اور ایک لڑکا ریمنٹ کینگ جو نگر کا انجینئر تھا میں اسے ہمیشہ کیچڑ کان کہا کرتا تھا کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا ہمیشہ تیرتے تھے اس نے ایک لڑکے کے کان پر دھر ساری کیچڑ مار دی تھی اور ہم اسے ہمیشہ کیچڑ کان کہا کرتے تھے وہ میرے سے نیچلی گلی میں رہا کرتا تھا بھائی بوڈ سے لگ بگ ایک دروازہ نیچے اور اس لیے میں نے کہا مڈ ایک منٹ کیلئے یہاں آؤ اس نے کہا ٹھیک ہے بلی اور وہ وہاں آیا میں نے کہا یہ لکڑی کے کھمبے تم نے اکھا رہے ہیں اس نے کہا بلی وہ یہ سب جو اس میں ہیں اس کو لینے جا رہے ہیں کہا یہ سارے پیڑ ساری باڑیں اور ساری چیزیں یہاں سے ہٹانی ہیں میں نے کہا کہ انجینئر مجھے بتا رہا تھا کہ میری سمپتی سڑک کے بیچو بیچا رہی ہے کہا ہاں پھرم تو وہ اسے بڑھانے جا رہے ہیں کسی بھی طرح سے اسے بھی اندر لینا چاہ رہے ہیں اور بولا میری بھی میں نے کہا کہ بھائی بوڈ پتھروں کے راج مستری ہیں اور میں نے کہا کہ میں ان سے اسے پیچھے ہٹوا لوں گا بولا کی بلی اسے مچھو نا تھے گھدار کو اسے کرنے دو یہ پادری کا گھر ہے نا میں نے کہا جی ہاں شریمان کہا کی اسے ہی کرنے دو بولا تم جانتے ہو کی میرا کیار تھے میں نے کہا ہاں اور میں گھوما اور کچھ اندر سے کونت گیا میں گھر گیا اپنے گھوما والے کمرے میں گیا اس پستک کو اٹھایا اور وہ بات وہاں تھی وہ سیمنٹ کے شلا کھنڈ نہیں تھے وہ پتھر تھے میں نے کہا میڑا تیار ہو جاؤ لگاتار چھے سپن تب اس سب کے اوپر درشن جب یہ باتیں گھٹت ہوں تو پشن کی اور جانا میں نے توسان بات کی بھائی نورمن کے پاس ایک ستان تھا مجھے نہیں معلوم کہ میں کہا جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کی کیا کرنا ہے میں بس سمجھن میں کھڑا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم کی کیا کرنا ہے میں گھر چھوڑ رہا ہوں کرایہ چکتہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سو ڈالر پرتی سبتا کی میری سنکھا ہے اور گھر کے لیے مجھے لگ بھگ سو ڈالر پرتی ماں دینا ہے میں یہاں اپنے بھائی اور بہنوں کے بیچ میں ہوں جہاں سے مجھے فریم ملا اور میں جا رہا ہوں میں نہیں جانتا کی کہا میں نہیں جانتا کی کیوں کیوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا پرانتو کیول ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں کہ مجھے وہ کرنا ہے جو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کی کہا کس راستے مرنا ہے کیا کرنا ہے یہ میرا کام نہیں میں نے کلپ نہ کی جب ابراہیم سے کہا گیا تو اس نے بھی اسی طرح سے چھوڑا ندی کے اس پار جاؤ اسے نہیں معلوم تھا کی کیا کرنا ہے پرانتو پردیشیوں کی طرح اپنے آپ کو الگ کرنا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کی کیا کرنا ہے پچھلے شنیوار پراتا ہے بیٹے کل سے ایک سپتہ لگ بگ پراتا ہے تین بجے میں اٹھ گیا اور پانی پیا اور جوزف کو اس کے کمرے میں اڑا ہیا اور تم میں واپس آ کر اور ایسے ہی لیٹ گیا میں سو گیا اور جب میں سو گیا مجھے یہ چھوٹے چھوٹے سپنے دکھ رہے تھے اور دور کی چیزیں اس لئے کہ آپ کی پرست بھومی دیکھیں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں میں نے جوزف کو اڑایا اور واپس جا کر لڑ گیا اور نین میں چلا گیا اور میں نے ایک سپن دیکھا اور میں نے سپن میں ایک آدمی کو دیکھا جو کی میرے پتہ کے سامان لگ رہا تھا جد پی وہ اونچا تگڑا آدمی تھا اور میں نے ایک سپنی کو دیکھا جو میری ماں جیسی لگ رہی تھی وہ کیول میری ماں کی ہی طرح نہیں لگ رہی تھی اور یہ وقتی اپنی پتنی کے پرتی بہت نردئی تھا اس کے پاس تین کونے والی چھڑی تھی اس نے کہاں سے یہ چھڑی پھاڑی تھی آپ جانتے ہیں کہ یہ لکڑی میں سے چھیر کر بنی آپ جانتے ہیں کہ لٹھے میں سے یہ تین کونے کی چھڑی بنتی ہے ہر بار یہ اس تری اٹھ کر کھڑے ہونے کا پرتن کرتی اور یہ اسے گردن سے پکڑ کر اس کے سر پر مارتا اور اسے نیچے گرا جیتا اور تب وہ وہاں پڑی ہوئی ہوتی اور وہ جھڑکتا اور چھلاتا اور تب وہ پھر سے اٹھنے کا پرتن کرتی اور یہ لنبا تگڑا ویکتی گھمنٹ سے سینہ پھلا ہوئے چار اور گھومتا اور جب وہ پھر سے اٹھتی اور جب وہ پھر سے اٹھتی تو وہ اسے گردن سے پکڑتا اور اس تین کونے والی چھڑی کو لیتا اور اس کے سر پر مارتا اور اسے نیچے گرا جیتا پیچھے جاتا اور سینہ پھلا تا جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا میں وہاں دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا میں نے سوچا میں اس وقت کو نبت نہیں سکوں گا یہ بہت بڑا ہے اور جس پر کہ یہ میرے پتا سامان ہے پرنتو وہ میرا پتا نہیں ہے اور میں نے کہا اس کو اسی ستری کے ساتھ ایزا ویوار کرنے کا کوئی مطلب نہیں اور میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور اس پرکار اچانک سے میرے میں ہمت آئی اور میں نے اس کے پاس جا کر اس کا کالر پکڑ لیا اور اسے گھما دیا اور میں نے کہا تمہیں اس اس ستری کو مارنے کا کوئی عدکار نہیں ہے اور جب میں نے یہ کہا میری ماس پیشیاں بڑھ گئیں اور میں بہت بڑا سا دیکھنے لگا اور اس وقتی نے ان ماس پیشیوں کو دیکھا اور تب وہ ڈر گیا اور میں نے کہا تم اسے پھر سے مارو گے تو مجھ سے نبت نہ پڑے گا اور وہ اسے پھر سے مارنے سے ہچکچانے لگا اور تم میری آنکھ کھل گئی اور میں وہاں تھوڑے دل لیٹا رہا میں نے سوچا یہ کیا تھا اس اس ستری کے وشے میں عجید سفل دیکھا اور کچھ ہی شڑوں میں مجھے اس کا ارث ملا وہ اس ستری سنسار میں آج کی کلیشیاں کو درشاتی ہے سارے سنسار کی اور میں اس گربڑی کے سمیں اتپن ہوا اور میں یہاں ہوں اور وہ اس ستری ایک پرکار سے ماں ہے یدی وہ ویشیاؤں کی ماتا ہے پرنتو تب بھی میں اس میں اتپن ہوا ہوں اور اس کا پتی نامدھاری گرجہ ہے جو اسے پربوتا کرتا ہے وہ تین کونوں کی چھڑی جس سے وہ پٹتی ہے وہ تری اکتہ کا بپتسم جھوٹے ناموں میں ہے جب بھی وہ اٹھنے کا یتن کرتی ہے سبہا اسے گرہن کرنے کو ہوتی ہے وہ اسے ڈنڈے کی مار سے نیچے گرا دیتا ہے اور اس کے چلتے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے میں گھومتا ہوں اور اس سے تھوڑا ڈر رہا تھا کہ کسی طرح سے اسے پچھاڑتا ہوں اور ماں سپیشیاں وشواس کی ماں سپیشیاں تھیں اس سے میں یہ سوچ نہیں لگا یدی پرمیشن میرے ساتھ ہے اور مجھے ماں سپیشیاں دے سکتا ہے تو میں اس کے لئے کھڑا ہوں گا اس کا پٹنا بند کروں گا شاید دن کے لگ بھگ دس بج رہے ہوں گے جب میری پتنی کمرے میں آنے کا یتن کر رہی ہوگی اور یہ ہوا اس پر آتا ہے میں درشن میں چلا گیا اور میں کسی بھی طرح اب یاد رکھیں یہ سپن نہیں تھا سپنوں اور درشنوں میں فرق ہوتا ہے سپن تب ہوتے ہیں جب آپ نیند میں ہوتے ہیں درشن جب ہوتے ہیں جب آپ سوتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ اسی پرکار اتپن ہوئے ہیں ایک سادر منوشیے جب وہ سپن دیکھتا ہے تو وہ اپنی اپچیتنا میں ہوتا ہے اور اس کی اپچیتنا اس سے پرے ہوتی ہے اس کی اندریاں تب تک کارے کرتی ہیں جب تک وہ اپنی پہلی چیتنا میں ہوتا ہے اس چیتنا میں آپ سادرن ہیں آپ دیکھتے چکتے محسوس کرتے سونگتے سنتے ہیں پرانتو جب آپ اپنی نیند میں اپچیتنا میں ہوتے ہیں آپ نہ تو دیکھتے چکتے محسوس کرتے سونگتے یا سنتے ہیں پرانتو کچھ ہوتا ہے جب آپ سپنے دیکھتے ہیں تب آپ اس چیتنا میں واپس آ جاتے ہیں یہاں پر اسمرتی ہوتی ہے جس وشے میں آپ نے کبھی کچھ سوچا ہوگا وہ یاد رہتا ہے سادرن منوشے اسی طرح کا ہوتا ہے پرانتو جب پرمیشور کسی چیز کو پہلے سے ٹھہرا لیتا ہے تو یہ چیتنا یہاں سے الگ نہیں ہوتی بھشتکتاؤں میں پرانتو دونوں چیتنائیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور بھشتکتا کو درشن کے لیے سونا نہیں پڑتا وہ اپنی چیتنا آوستہ میں رہتا ہے اور اسے یہ دیکھتا ہے ایک دن میں اسے ڈاکٹروں کے لیے اس کی ویکھا کر رہا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے اور بولے بہت ہی اچھا ایسی بات تو کبھی سوچی ہی نہیں جب میرا ترنگ پرکشن ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا بولے بھائی کہ آپ کو کچھ ہوا ہے اور میں نے کہا میں نے یہ بتایا تو اس نے کہا بلکل یہ ہی ہے دو چیتنائیں ایک ساتھ بیٹھی ہیں میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا کسی اور کی طرح میں بھی کسی سے عدک نہیں ہوں یہ تو بس پرمیشون نے اس پرکار بنایا ہے تم سوتے نہیں ہو اور یہ بلکل سوئے ہوئے جیسا ہو تم یہاں کھڑے ہوئے سامنے اس پرکار سے دیکھ رہے ہو اور آپ سب نے پورے سنسار میں سے دیکھا ہے آپ سوتے نہیں ہیں یا منچ پر کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ مجھے درشنوں میں جاتے ہوئے سنتے ہیں اور واپس آتا ہوں جم میں آپ کے ساتھ کار میں چلتا ہوں کہیں پر بھی اور ہونے والی آپ کو باتیں بتاتا ہوں اور کبھی اسفل نہیں ہوئی کبھی نہیں کیا کبھی کسی نے اسفل ہوتے دیکھا ہے نہیں شریمان یہ اسفل نہیں ہو سکتا یہ اسفل نہیں ہوگا جب تک یہ پرمیشور ہے دھیان دے منچ پر ہزاروں دسیوں ہزار لوگوں کے سامنے یہاں تک کی دوسری بھاشا والوں میں جو کی میں بول نہیں سکتا تب بھی یہ اسفل نہیں ہوا دیکھا فرمیشور ہے یہ اب اس درشن میں یا جیسے میں بول رہا تھا میں نے درستی کی اور میں نے ایک عجیب چیز دیکھی اب یہ مجھے اپنے چھوٹے لڑکے جوزف کی طرح لگا جو کی میرے پاس تھا میں اسے باتیں کر رہا تھا اب یہ آپ درشن کو بہت دھیان سے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ جوزف وہاں کیوں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا وہاں ایک بڑی جھاڑی تھی اور اس جھاڑی پر شڑیوں کے جھنڈ میں چھوٹی 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 چڑی آئیں تھیں لگوگ آدھا انچ لمبی اور آدھا انچ اونچی وہ تھوڑی بڑی تھیں ان کے چھوٹے پنک نیچے کو پھرپڑا رہے تھے اور وہاں دو یا تین چھوٹی کی ڈالی پر چھے یا آٹھ اگلی ڈالی پر اور پندرہ یا بیز اگلی ڈالی پر نیچے کی اور پیرامیڈ کے آکار میں بیٹھی تھیں اور وہ چھوٹے لوگ چھوٹے دودھ اور وہ کافی تھکے ہوئے تھے اور وہ پور کی اور ٹاک رہ تھے اور درشن میں میں کیوستان ایریزونا میں تھا اس نے یہ ادیش سے کیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسستان کو پہچاننے میں اصفر رہوں کہ یہ کہا تھا میں ریگستان میں اپنے اوپر سے ریتیلا گوگرو ہٹا رہا تھا اور میں نے کہا اب میں جانتا ہوں کہ یہ درشن ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں ٹوسان میں ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ چھوٹی چڑیائیں وہاں کسی چیز کو درشاتی ہیں اور وہ پور کی اور ٹاک رہی تھیں اور اچانک ہی وہ اڑنے کو ہوئیں اور وہ پور کی اور اڑ گئیں اور جیسے ہی وہ گئیں تو بڑی چڑیائوں کو جھنڈا آیا وہ پنڈکی کے سامان لگ رہی تھیں نکیلے پنک تھے کچھ سلیٹی رنگ کے سے اس سے پہلے والے دوتوں سے تھوڑا ہلکا رنگ تھا اور وہ تیزی سے پور کی اور آ رہے تھے اور وہ میری دسٹی سے اوجھل نہیں ہوئی تھی کہ پھر سے پشن کے اور دیکھنے کے لیے مڑا اور وہاں یہ گھٹٹ ہوا وہاں دھماکہ ہوا تھا جس نے صحیح میں پوری پرسی کو ہلا دیا آپ جو ٹیپ سن رہے ہیں یہاں چھوکیے نہیں دھیان سے صحیح طرح سے سنیں پہلے ایک دھماکہ اور میں نے سوچا یہ دھونی گتی سیما کو توڑنا ہے آپ اسے جو بھی کہتے ہیں جب ہوایجاز دھونی گتی سیما کو پار کرتا ہے تب وہ دھونی واپس پرسی پر سنائی پڑتی ہے ایک گرجن کی طرح ہر چیز کو ہلا دیتی ہے تب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زوردار گرجن اور بجلی چمکنے جیسا ہو میں نے بجلی نہیں دیکھی میں نے کیول ایک زوردار دھماکہ سنا جو ہوا یہ سننے میں ایسا لگا کہ دکشن میں میکسیکو کی اور سے ہوا پرنتو اس نے پرتوی کو ہلا دیا اور جب یہ ہوا میں تب بھی پچھم کے اور دیکھ رہا تھا اور وہاں انانتتا میں میں نے دیکھا کہ کسی چیز کا جھنڈ آ رہا ہے وہ اس پرکار دکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بندو ہیں وہ پانچ سے کم نہیں ہو سکتے اور سات سے اڈھک نہیں پرنتو وہ پیرامیڈ کے آکار میں تھے جیسے کہ یہ دوت آ رہے تھے اور جب یہ ہوا تو شکتیمان پرمیشور کی سامرت نے مجھے ان سے ملنے کیلئے اٹھا لیا اور میں سے دیکھ سکتا ہوں میں سے الگ نہیں ہو سکا آٹھ دن بیٹ چکے ہیں اور اب بھی میں اس سے نہیں بھولا مجھے کبھی بھی کسی چیز نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس سے ہوا میرے پریوارے والے آپ کو بتا دیں گے میں ان سردوتوں کو دیکھ سکا وہ پیچھے گھومے ہوئے پنک وہ اتنی سیز گتی سے چل لیتے کہ دھونی بھی نہیں چل سکتی وہ انتھتا سے ایک ہی پل میں آگئے جیسے کہ پلک جھپکتے ہی اتنا بھی نہیں کی پلک جھپک لو یہ کی شن میں وہ وہاں تھے میرے پاس آنکھنے کے لیے سمیں نہیں تھا میرے پاس سمیں نہیں تھا اس سے ادھیک کچھ نہیں کی میں انہیں دیکھ سکوں شکتی شالی مہان سامرٹی سردود برف کے سمان شویت ویم ستنے ویم ویم پنکھوں کے جوڑے اور سر وہ کر رہے تھے اور جب یہ ہوا تو میں پیرامیڈ کے آکار کے جھنڈ میں اٹھا لیا گیا تھا اور میں نے سوچا اب یہ ہے میں پوری طرح سے سن ہو گیا تھا اور میں نے کہا اوہ اس کا مطلب کہ ایک دھماکہ ہوگا جو مجھے مار ڈالے گا اور میں اپنے جیون کے انتم چھوڑ پر ہوں مجھے یہ اپنے لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے جب درشن سماپت ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بات کی وشہ میں جانیں پرنتو میرے سرگی پتا نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرا سمیں سماپت ہو چکا ہے اور میں اپنے پریوار کو نہیں بتاؤں گا اس لئے کہ وہ میرے بارے میں چنتہ کریں گے کیونکہ اب وہ جانے والا ہے اور یہ سردود میرے لئے آئے ہیں اور میں بہت جلد ہی کسی بھی پرکار کے دھماکے سے مر جاؤں گا جبکہ میں جھنڈ میں تھا تو یہ بات میرے پاس آئی نہیں یہ ایسا نہیں ہے جوزف یدی اس سے تم مر گئے ہوتے تو جوزف بھی مر گیا ہوتا اور میں سنسکا کہ جوزف مجھے پکار رہا تھا تب میں پھر سے گھوما میں نے سوچا پربو پرمیشور اس درسن کا کیا عرصہ ہے اور مجھے آشری ہوا اور تب یہ میرے پاس آیا آواز نہیں کیسے ہمیرے پاس آیا یہ تو پربو کے دوت ہیں مجھے میرا نیا پرادھکار دینے آئے ہیں اور تو میں نے یہ سوچا میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور میں نے کہا اوہ پربو یہشو آپ کے پاس میرے کرنے کے لیے کیا ہوگا اور درسن سماپس ہو گیا لگ بھر گھنٹے بھر کے لیے میں کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ پربو کی آشری سے کیا ہوتی ہے پرنتو پربو کی سامرت بلکل بھن ہوتی ہے پربو کی سامرت اس پرکار کے اسحانوں میں میں نے پہلے بھی بہت بار درسنوں میں انوباؤ کیا ہے پرنتو اس پرکار سے کبھی نہیں آدھر یکد بھے جیسا انوباؤ ہوتا ہے ان جیووں کی اپستھیتی میں میں اتنا ڈر گیا تھا یا تک کہ میں شکتی ہین سا ہو گیا تھا میں سکتے بتاتا ہوں جیسا کہ پولوس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا آپ نے اس پرکار کی باتوں کی وشے میں مجھے کبھی کوئی گلت بات کہتے ہوئے نہیں پکڑا کوئی چیز گھٹت ہونے والی ہے تب کچھ دیر پسچات میں نے کہا پربی ییشو یدی میں مارا جانے والا ہوں تو مجھے بتائیں اس لئے میں اپنے لوگوں کو اس وشے میں نہیں بتاؤں گا پرنتو یدی یہ کچھ اور ہے تو مجھے بتائیں پرنتو کوئی اتر نہیں آیا لگ بگ آزا گھنٹہ یا میں سمجھتا ہوں اس سے آدھر جب آتما مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے کہا پربو یدی یہی ہے کہ میں مارا جانے والا ہوں اور میرا آپ کے ساتھ اس پردھی پر ساتھ سمابت ہو گیا ہے اور اب مجھے گھر واپس جانا ہے یدی یہی ہے تو اچھا ہے یہ ٹھیک ہے اس لئے میں نے کہا یدی یہی ہے تو مجھے بتائیں اپنی سامرس کو واپس پھر سے مجھ پر بھیجیں تب میں جان جاؤں گا کہ مجھے اپنے لوگوں یا کسی کو بھی اس وشے میں نہیں بتانا ہے کیونکہ نشجہ ہی آپ آنے والے ہیں اور مجھے اٹھا لیں گے اور کچھ نہیں ہوا اور میں نے کچھ سمیہ تک پرتیقشہ کی اور تو میں نے کہا پربو یشو یدی اس کا عرض یہ نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے پاس کرنے کیلئے کچھ ہے اور یہ مجھ پر بعد میں پرکٹ کیا جائے گا تو اپنی سامرس بھیجیں اور اس نے مجھے لگ بک کمرے سے نکال دیا میں نے اپنے آپ کو کہیں کونے میں پایا میں سن سکا کہ کہیں میری پتنی دروازے کو ہلانے کا پریتن کر رہی تھی سونے کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور میرے پاس کھلی ہوئی بائبل تھی مجھے نہیں معلوم میں پڑھ رہا تھا میں وشواث کرتا ہوں کہ یہ رومیوں کے نوے جھائی کا انتیم پتھ تھا دیکھو میں سیون میں ایک تھے لگنے والا پتھر ایک کمچی کونے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں اور جو کوئی اس پر وشواث کرے گا وہ لجت نہ ہوگا اور میں نے سوچا یہ عجیب بات ہے جو میں سے پڑھ رہا ہوں گا کمرے میں آتما اب بھی مجھے پکڑ ہوئے تھا میں نے بائبل بند کر دی اور وہاں کھڑا ہو گیا میں کھرکی کی اور گیا اس سمیں دن کے لگ بگ دس بجے تھے یا زیادہ اور میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور میں نے کہا پربو پرمیشور میں نہیں سمجھتا ہوں یہ دن میرے لیے عجیب ہے اور میں اپنے آپے میں نہیں تھا میں کہا پربو اس کا کیا عرت ہے یہ آپ ہیں تو مجھے پھر سے پڑھنے دیں اب یہ لڑکپن جیسی بات لگتی ہے میں نے بائبل اٹھائی اسے کھولا اور وہ پھر سے اس ہی ستھان سے کھولا پولوس یہودیوں کو بتا رہا ہے کہ وہ یتن کرتے ہیں رومیوں کو بتا رہا ہے کہ یہودی اسے کاموں کے دورہ گران کرنے کا یتن کرتے ہیں پرنتو یہ وشواس سے ہے کہ ہم اس کا وشواس کریں تب سے یہ ایک بھیانک سمیں ہے اب آپ دیکھتے ہیں میں کہا کھڑا ہوں میں نہیں جانتا یہ کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا کی کیا کہ ہوں ہم مجھے آگے لگ بھگ پندرہ بیس منٹ کے لیے یہاں پر مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرنے دیجئے یاد رکھیں کبھی بھی ایک بھی بار یہ درشن اسفل نہیں ہوئے اب میں کچھ شنوں کے لیے ان پویتر بچنوں کو لینے جا رہا ہوں یادی آپ دھیان دیں کہ پرکاشت واقعے کے دسویں ادھیائے میں اب مجھے یہ کہنے دیں یادی درشن پویتر بچنوں کے انوسار ہے تو اس کا انواد پویتر بچن کے دوارہ ہی کیا جا سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک ساتھ رکھیں ٹھیک ہے بس میں آپ کا دھنواد دیتا ہوں کہ آپ شاند اور اچھی طرح سے ہیں اب ساتھوں دوت اب شریمانوں